ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے گوگل کرو آڈیو بک چینل پر آپ سن رہے ہیں چھتیس دن جو کی ویجائی پیدی سیریز کا ہے اور جسے لکھا ہے شریعانیل مہنجی نے اس بہت تیج رفتار بولٹ جیسی تیجی کے ساتھ بڑھتے جا رہے کتانک کو آپ شروع سے جرور سنیے گا کیونکہ کہانی اتنی تیجی سے بھاگے گی کہ ہم کو ہوش نہیں رہے گا کہ کہانی کب کہاں کیسے کتنی آگے نکل گئی تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس میں شروع سے جڑیں گے آخری تک یہ بہت سنسنی کھیج اچھاندار کہانی لکھی ہے شریعانیل مہنجی نے تو بنا دیر کی اوئے شروع کرتے ہیں چھتیس دن ویجائی پیدی کے ساتھ سو سے کم کی رفتار نہیں تھی اس وین کی بھیڑ بھاڑ والی سڑک پر بھی وین کے سامنے کی طرف اور دائیں بائیں بھارت سرکار لکھاتا اس پشت تھا کہ وہ سرکاری وین تھی اور اس طرح بھیڑ بھاڑ والی سڑک پر سو کی رفتار سے بھگانا سراسر غلط بات تھی ڈرائیونگ سیٹ پر پچاس فرش کا ویکتی موجود تھا جس کا نام بابو لال تھا اس وقت اس کے دانت بیچے ہوئے تھے چہرے پر خطرناک بھاؤ ناچ رہے تھے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سختی سے اسٹیرنگ پر لپٹی ہوئی تھی اور آنگ وگلتی آنکھیں سڑک پر تھی گود میں ریوالور رکھی ہوئی تھی بابو لال کی وگل میں بیٹھا تھا ویر سنگھ خدری خدری آکشک وقتت وقا مالک تھا 38-40 کی عمر ہوگی چہرہ تو اس وقت بھی اس کا خوبصورت لگ رہا تھا پرنتو وہاں وحشی کٹھورتا اس پشت نجر آ رہی تھی وہاں داند بھیچے ہوئے تھا پرنتو بیچین تھا ہاتھ میں ریوالور دبی تھی جس کی نال میں ابھی تک گرمی تھی وین کا دروازہ پیچھے کی طرف سے کھلتا تھا اور وین کے بطر بھی دو عورت تھے ایک تھا منشی عمر پچاس پاون کے ہی قریب چہرہ پر اسٹھائی سی نجر آنے والی کٹھورتا دوسرا تھا راجو اور پگلا عمر تیس برس کے آس پاس بال لمبے ہو کر گلے تک جھول رہے تھے سوکھا پتلا لیکن چست درست اس کی صورت پر ہی جیسے لکھا تھا کہ تمام زندگی دھکے کھا کھا کر عمر کے اس مقام تک پہنچا ہو جکر کے خاص قابل بات تو اس سمع یہ تھی کہ چاروں کے پاس ریوالوریں تھی اور نالوں کی گرمی سے یہ بات اسپشٹ ہو رہی تھی کہ ابھی ابھی یہ لوگ بھاری خون خرابہ کر کے بھاگے ہیں بابولال بگل میں بیٹھا ویڈ سنگھ خطری دات پیس کر کے اٹھا نکال لے جا وین کو تب ہی سامنے دو پہیاں اسکوٹر آ گیا جرابی رفتار کم نہیں کی بابولال نے وین کی رفتار سے آتی وین نے اسکوٹر کو ایسی ٹکر ماری کی لگا جیسے اسکوٹر اور اسکوٹر چلانے والا دونوں ہی ہوا میں اڑ گئے ہو اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں دوسری لین میں جا گئے راستہ صاف تھا وین دھوڑتی رہی پیچھے چیکھو پکار کانوں میں پڑی جو کی مدھیم ہونے کے ساتھ ہی کانوں میں پڑنی بند ہو گئی کیونکہ پلوں میں ہی وین اس جگہ سے بہت آگے نکل آئی تھی چنتہ مت کر بابولال گر آیا جب تک سٹرنگ بابولال کے ہاتھ میں ہے کسی بات کی پروا نہیں ڈرائیونگ تو کھیل ہے میرے لیے سالہ کون رکے گا میرا راستہ بچا ایکہ ایک خطری چکا سامنے ہی ایک عورت سڑک کو پار کر رہی تھی اسے دیکھ کر ہی خطری چکا تھا پرنطو بابولال نے رفتار جرہ بھی کم نہیں کی دا تور سکتی سے بیچ گئے تھے یہ تو وقت رہتے عورت کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ وین اس کے اوپر چڑ جائے گی اور وہ بھاگ کر کسی طرح فوٹ پات پر چڑ گئی اور وین طوفانی رفتار سے فوٹ پات کی بگل سے گجرتی چلی گئی اگر لوگوں کو بچانے کی سوچنے لگے تو ہم خود کو نہیں بچا پائیں گے بابولال درینگی بھرے سور میں کہہ اٹھا ہم نے اس وقت خود کو بچانا ہے ہم ہے تو سب کچھ ہے ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں خطری کے دانت بیچے رہے بولا کچھ نہیں تب ہی پیچھے جالی میں سے راجور پگلہ کا کان فارتہ سور ان کے کانوں میں پڑا ہم نے کتنا کروڑوں پر ہاتھ پیرا پچاس ساٹھ کروڑ تو ہوں گئی جب کرب ہے اللہ کے بچے ہیں ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی منشی کا تیکھا سور کانوں میں پڑا پہلے ہمیں سرکشت جگہ پہنچ لینے دے نوٹوں کی مالا تب جھپنا میں تو صرف رقم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں راجور پگلہ کا سور کانوں میں پڑا جس پر اس وقت ہم دونوں بیٹھے ہیں معلوم تو ہو کہ کتنی دولت کی گرمی کو اس وقت ہم سہ رہے ہیں نبے کروڑ کے آس پاس اب موہ بند رکھنا نبے کروڑ اے بھگوان اس وقت میں نبے کروڑ کی نگت دولت کے اوپر بیٹھا ہوں راجور پگلہ کا اصدنطلت سور ان کے کانوں میں پڑا بابو لال کا پورا دھیان ڈرائیونگ پر تھا اس حرام جادے کو جھوان بند کر ڈھگو بول بابو لال گھر آیا خدری نے پل بھر کے لیے موہ پیچھے کر کے کٹھ اور سور میں کہا باتیں بند کر دو آواج نہ آئے تب ہی سامنے چوراہے پر لالبتی نظر آئی آگے دو کارے کھڑی تھی کی ان کی وین کسی بھی صورت میں نہیں نکل سکتی تھی وین اسی رفتار سے آگے بڑی جا رہی تھی بابو لال ورزنگ خدری آتنگ کی تو اٹھا سامنے چپ کر بابو لال دریندے کی طرح گر رہا آتنگ سے آنکھیں فاڑے خدری سامنے دیکھتا رہا دیکھتے ہی دیکھتے وین نے ایک کار کو اس طرح سائیڈ ماری کی کار الٹ کر دوسری کار سے جا ٹکرائی اور ان کی وین چوراہہ پار کرتی چلی گئی خدری ابھی تک آتنگ سے گھیرہ بیٹھا تھا بابو لال کی آنکھوں میں عجیب سی وحشی پنگ کی جھلک مل رہی تھی خدری سے کچھ کہتے نہ بنا موت کی خاموشی ان کے بیچ ہاوی ہوتی چلی گئی دو پل بھی نہیں پیتے ہوں گے کی ان چاروں کے شریروں میں جھر جھری سی دوڑتی چلی گئی پولیس سائرن کی آواجیں کسی پن کی بھانتی ان کے مستشکوں سے ٹکرانے لگی یعنی کی اس چوراہے پر پیٹرولنگ پولیس کار موجود تھی جو کی وین کے پیچھے لگ چکی تھی سائرن کی آواج نیرنتر ان کے کانوں میں پڑ رہی تھی جیسے سامنے بیٹھا کوئی ناک ففکار رہا ہو اور کبھی بھی ٹس لے گا پولیس ویرزن کھتری کے ہوتو سے گھبرایا سوار نکلا اس نے بابولال کو دیکھا بابولال کی درنگی بھری نگا سائیڈ میرر پر گئی وین سے تین چار سو گچ پیچھے پولیس جپسی آتی دکھائی دی جس کی اوپر کی لال لائٹ چل بجھ رہی تھی اور تیکھا سائرن برابر کانوں میں پڑ رہا تھا پیچھے پولیس کار آ رہی ہے منشی کا جالی میں سے آتا ویگر سوار کانوں میں پڑا یہ پولیس والے چورہیں سے پیچھے لگے ہیں بابولال کو رہا وہاں پہلے سے ہی پولیس کار موجود ہوگی اب اب کیا کریں پولیس والے کیوں ہمارے پیچھے لگ گئے راجور پگلے کا پریشان سوار سب کے کانوں میں پڑا جب تک سٹیرنگ میرے ہاتھ میں ہے کوئی فکر نہ کرے بابولال خطرناک سوار میں کیا اٹھا بہت جلدی میں پولیس والوں سے پیچھا چھوڑا لوں گا بے کوفہ والی بات مت کرو جالی میں سے منشی کا سوار کانوں میں پڑا یہ وین ان کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہو سکتی ہے وین بڑی ہے یہ شہری علاقہ ہے کہیں بھی کبھی بھی وین بیڑ بار میں فت سکتی ہے اور پولیس والے ہمارے سر پر سوار ہو کر ہمیں تسلی سے بھون سکتے ہیں بابولال گرہ کر رہ گیا ٹھکانے پر پہنچنے کی چھوڑو ویڑ سنگھ خطری نے سوکی ہوتو پر جیف فیڑتے ہوئے خطرناک سوار میں کہا وین کو کھلی سڑک پر ایسی جگہ کی طرف کر لو جہاں ٹرافک نہ ہو ایسی جگہ پر پہنچ کر ہی پولیس والوں سے پیچھا چھوڑانے کی کوئی ترقیب استعمال کی جا سکتی ہے بابولال نے اپنا کھنکھارتا بھرا چہرہ الائے اور سکت سور میں کہا ابھی راستہ بدلتا ہوں پیچھے سے منشی کی ہوا جائی وین کے پیچھے والے درواجے پر دونوں پلوں کے اوپر ہوا کے لیے چھا انچ چھوڑی چھا انچ لمبی جالیوں جیسے جھروکے ہیں میں اور پگلہ وہاں سے پولیس کار کے ٹائروں کا نشانہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اگر ایک گولی بھی ٹائر پر لگ گئی تو مصیبت سے چھوڑکارا مل جائے گا یہ ٹھیک رہے گا ویٹ سنگھ خطری جلدی سے بولا پولیس کار کے ٹائروں کا نشانہ لو چل پگلے منشی کے آواز ان کے کانوں میں پڑی ہو جا شروع فالت گولیاں ہیں بہت ہے راجور پگلے کا سور پاگلپن سے بھرا تھا اتنی گولیاں ہیں کہ ہم مر جائیں گے گولیاں چلاتے چلاتے لیکن گولیاں ختم نہیں ہوگی تب ہی آگے موڑ آیا بابولال نے دو پلوں کے لیے رفتار کم کر کے بریک ماری اور موڑ کاٹتے ہی ایکسیلیڈر کا پیڈل دبا دیا وین پنہ گولی کی طرح بھاگ نکلی ایک سائیکل سوار سڑک پر جا رہا تھا جو کی کچھ حد تک سڑک پر تھا اس سے بچ کر نکلا جا سکتا تھا پرنتو بابولال نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی خطری نے دانت بھیج کر ان دو پلوں کے لیے آنکھیں ون کر لی وین سائیکل سوار کو سائیکل سہی ترونتی آگے بڑھتی چلی گئی گھون کے چند چھٹے وینڈ شیلڈ پر پڑے خطری نے آکھیں کھول لی بابولال کے وحشی چہرے پر نگاہ ماری پھر گردن گھما کر چالی کی طرف مو کر کے دیت سور میں بولا پولیس کار پیچھے ہے ہاں راجو ارپگلا کی مدھیم سے آواج آئی اس وقت وہ وین کے پیچھے والے درواجے کے پاس تھا لیکن ابھی سالوں سے نہیں پٹ لیں گے اس کے ساتھ گولیاں چلنے کی آواجیں آنے لگی راجو ارپگلا اور منشی پولیس کار کے ٹائروں کا نشانہ لینے کے لیے گولیاں چلانے لگے تھے وین اب دیرے دیرے شہر کے اس حصے میں پہنچتی جا رہی تھی جو کی اکثر ویران رہتا تھا جنگل جیسا علاقہ تھا آگے کچھی پکی بیکار کی سڑکے تھی یعنی کچھ ہی دیر میں وین ایسی جگہ پہنچنے جا رہی تھی جہاں شاید ہی کوئی بھٹک کر وہاں آتا ہو خراب ہوتے جا رہے راستے پر بابو لال نے وین کی رفتار کم نہیں کی تھی فائرنگ کے آواجیں تیج ہونے لگی شاید خطری کے ہوتوں سے بیچا سوڑ نکلا پولیس والوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی ہے تو تم کیا سمجھتے تھے کہ پولیس کار مڑ کر واپس چلی جائے گی بابو لال نے وشیلے سور میں کہا پولیس پیچھے لگتی نہیں لگ جائے تو پھر پلٹتی نہیں بہت دیکھا ہے میں نے پولیس والوں کو جہاں پولیس کا خطرہ تھا وہاں سے تو بچ نکلے خطری بھی گرراہ اٹھا اور اب پولیس پیچھے ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ پولیس والے راستے میں بھی پیچھے لگ سکتے ہیں بابو لال وین کو دوڑائے جا رہا تھا بیچے دات کٹھور چہرہ درندہ لگ رہا تھا راستہ خراب ہونے کی وجہ سے وین جوروں سے اب لڑکر آ رہی تھی یہاں سڑک ماتر چھے فٹ کے قریب چھوڑی تھی اور وہ بھی گڑوں سے بھری ہوئی نام ماتر کو ہی اسے سڑک کہا جا سکتا تھا جنگل جیسا علاقہ شروع ہو چکا تھا کوئی وہاں تو دور یہاں کسی انسان کا نظر آنا بھی آسان بات نہیں تھی ویر سنگھ خطری بولا اس راستے پر وین نہیں دوڑائے جا سکتی ہمیں رکنا پڑے گا فائرنگ کی آوازیں نیرنتر ان کے کانوں میں پڑھ رہی تھی اپنی ریوالور سمال لے باہولال خطرناک سور میں کیا اٹھا خطری نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ریوالور کو دیکھا وین رکنے پر میرے ساتھ مت چپ کے رہنا باہولال دانت پیچھے جہریلے موت بھرے سور میں کہے جا رہا تھا معلوم نہیں کتنے پولیس والے ہیں الگ الگ بکھر کر مقابلہ کرنا سالوں کو اڑا دینا ہے دھیان رکھنا نبی کروڑ کی دولتیں ہمارے پاس اس وقت اگر بچ نکلے تو دنیا کے سارے ایشو آرام ہمارے پاس ہوں گے اور یہ پولیس والے ہمارے آرام کو ہماری زنگی کو چیننے کے فیر میں ہے ان پولیس والوں کو ہر قیمت پر ختم کرنا اس وقت ہمارا مقصد ہوگا ہاں قدری کا سور خطرناک دردتا سے بھرا تھا منشی اور پگلے کو بھی سمجھا دیں کہ پولیس والوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وین کو چھوڑ کر دور ہٹ کر ایک ایک کر کے پولیس والوں کو اڑھانا ہے سامنے راستہ ایسا ہے کی اب وین کو کبھی بھی روکنا پڑ سکتا ہے بابلال کی آواز میں ہنسکتا کے بھاؤ ناچ رہے تھے خطرین نے فوراں مو پو پیچھے کیا اور جالی میں اونچا اونچا بول کر منشی اور پگلے کو سارے حالات سمجھانے لگا کہ اب آگے کیا کیسے کرنا ہے سڑک کب کی ختم ہو چکی تھی گڑوں سے بھری ٹوٹی فٹی جمین پر جہاں تک وین لے جائی جا سکتی تھی بابلال نے وین وہاں تک کھچی آخرکار اسے وین روکنی پڑی آس پاس کچھ کچھ فاصلے پر پیڑ تھے وین رکتے ہی آگے کے دونوں درواجے اور پیچھے کا درواجہ طوفانی ڈھنگ سے کھلا بابلال، ویر سنگھ خطری، منشی، راجو اور پگلہ باہر کودے اور الگ الگ دشاؤں میں دوڑتے چلے گئے ہاتھوں میں ریوالور دبی تھی جوجنہ کے مطابق وین سے دور انہوں نے پوزیشن لے لی تھی اور وہاں سے انہیں اسپشٹ اے اسپشٹ طور پر وین نظر آ رہی تھی وین کو رکھتے دیکھ کر پولیس کار دور ہی رک گئی تھی وین میں ایک کانسٹیبل کے علاوہ دو حوالدار اور ایک سب انسپیکٹر موجود تھا حوالداروں اور کانسٹیبل کے پاس گنے تھی اور سب انسپیکٹر کے پاس ریوالور تھا انہوں نے ان چاروں کو وین سے کھوٹ کر دور جاتے اور پھر پوزیشن لیتے بھی دیکھا وین کا پچھلا دروازہ کھلا تھا اور بھیتر موجود سیل بند سرکاری بورے نظر آ رہے تھے یہ لوگ کہیں سے وین سہی سرکاری پیسہ لوٹ کر آ رہے ہیں سب انسپیکٹر نے ستر کسور میں کہا ماملہ کیا ہے یہ تو بعد میں معلوم ہوگا اس وقت ان چاروں سے نپٹنا جروری ہے چاروں بدماشوں نے پوزیشن لے لی ہے وہ ہمارا مقابلہ کرنے کو تیار ہوئے بیٹھے ہیں سر ایک حوالدار بولا وہ چار ہیں اور ہم بھی چار خود کو بچانے کے لیے وہ تو مرنے مارنے پر اتاروں ہیں ایسے میں وہ ہم پر بھاری پڑ سکتے ہیں تم نے ٹھیک کہا سب انسپیکٹر کسور دڑتا سے بھر گیا لیکن یہ سوچ کر ہم پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے ویسے بھی میری بیوی تانے مارتی رہتی ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا یہ موقع میں آج سے نہیں جانے دوں گا چاروں کی نگاہیں ہر طرف گھوم رہی تھی وائرلیس پر ہیٹکوارٹر خبر کر دو کہ ہم کہاں ہیں اور کس پوزیشن میں ہیں وہاں سے ہمارے لیے انیہ پولیس والے چل پڑے ہوں گے میسیج تو ان تک پہلے ہی پہنچ چکا ہے انہیں یہاں پہنچنے میں دکھت نہیں ہوگی دوسرا حوالدار ترنت وائرلیس سیٹ پر بھیست ہو گیا پولیس ہیٹکوارٹر میں میسیج دینے کا کام پوراں ہی ختم ہو گیا چاروں ہتیاروں کے ساتھ پولیس کار کے باہر کھڑے تھے آنسٹیبل دونوں حوالداروں اور سب انسپیکٹر کے ہاتھ میں ہتیار تھے وہ چاروں چھپے ہمیں پکا دیکھ رہے ہیں لیکن پرواہ نہیں مجھے پورا وشواہ سے کہ وہ وین کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں وہ ہمارا مقابلہ کریں گے کہ ہمیں ختم کر کے وین کو لے جا سکے اور ہمیں نہ تو اپنی جان گوانی ہے اور نہ ہی وین کو لے جانے دینا ہے سر گھولی باری میں وہ ہمیں الجا کر وین کو لے جا سکتے ہیں حوالدار نے کہا سب انسپیکٹر نے ریوالور والا ہاتھ سیدھا کیا اور وین کے پیچھے کے ٹائر کا نشانہ لے کر ٹرگر دبایا تو دیکھتے ہی دیکھتے ٹائر کے چتھڑے اڑ گئے اب سب انسپیکٹر کٹھور سور میں بولا وہ ہمیں کتنا بھی الجا لے وین نہیں لے جا سکتے ہونسٹیبل اور دونوں حوالدار سیدھ ہلا کر رہ گئے ہمیں سمجھداری اور تھنڈے دماغ سے کام لیتے ہوئے ان چاروں کو ختم کرنا ہے ہم دو طرف سے دو دو کے گروپ میں ان کی طرف بڑھیں گے پھر سن لو یہ لوگ کوئی بڑا کانڈ کر کے نکلے ہیں چھوڑنا نہیں ہے انہیں اس وقت شام کے پانچ پچھ رہے تھے کچھ ہی دیر بعد وہاں کے واتاورن میں رہ رہے کر گولیوں کی آواجیں گنینے لگی ٹاٹا سومو تھی وہ گڑی جہاں بابو لائل نے وین روکی تھی وہاں سے صرف تیس قدم دور پیڑوں کے جھرونٹ میں اس طرح کھڑی تھی کہ ایک ہی نگاہ دیکھ پانا سمباب نہیں تھا کہ وہاں کوئی بہان کھڑا ہے شاند کھڑی سومو کبھی کبھی ہلنے سی لگتی اور بھیتر سے عورت مرد کی ارش پشٹسی آواجیں رہ رہ کر آ رہی تھی جی جا جی جلدی کرو گھر بھی جانا ہے میں ہوں تیرے ساتھ فکر کیوں کرتی ہے تُو ایسے ہی رہے دیدی پوچھے گی اتنی دیر کہاں لگا دی تو کہاں کیا لگا دی سومو کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا وہ بدلہ تو دوسرا پنچر ہو گیا گاڑی ہے تو ٹائر تو پنچر ہوگا ہی اپنی دیدی کی تُو فکر مت کر میری گھر والی ہے رات کو تسلی سے اس کی بھی تسلی کرا دوں گا بہت شرارتی ہیں آپ دیدی کو بھی ایسے ہی بیار کرتے ہیں جیسے میرے سے کر رہے ہیں ہاں تب تو دیدی کو کتنا مجھا آتا ہو گا روچ تُو اپنی گنتی کر دیدی کی بات مت کر اس سے بھائی تیرے کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا یہ سومو کتنی قسمت والی ہے وہ کیوں ہائے تُو نہیں سمجھے گی جو اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے وہی سمجھ دیان سے آہ موہ پر نشان مت ڈال دینا کیوں دیدی کو شک ہو جائے گا اور دماغ کھرا ہو گیا ہے تیرا گال پر نشان دیکھ کر شک ہو جائے گا بے وقف کہہ دینا کتے نے کٹ لیا تھا موٹا تگڑا انجیکشن لگوا کر آ رہی ہوں گباہی میں دے دوں گا دیدی کو تو آپ روچ ہی بھیار کرتے ہو پر میرے ساتھ کتنے کتنی دیر بعد وہ بھی سومو میں دھنیواد کر سو موقع ورنہ یہ موقع بھی نہ ملتا جب دیدی باہر جائے تب تب کی تب دیکھے جائے گی ابھی تو اب کی اسی پل ان کے کانوں میں گولیاں چلنے کی آواج پڑھنے لگی آہ بچ بچ گئی کتے بچ گئی گولیاں وہ دور نے نہیں بچی پر یہ تو کیا ہو رہا ہے گولیاں تو اپنا بوریاں وستر سمیٹ میں بھی سمیٹنا ہوں باقی کا معاملہ ادھار رہا گھر کی بات ہے آخر تو سالی ہے میری کبھی بھی ادھار چکتا کر لیں گے میں جرہ باہر دیکھ لوں سچ میں کہیں کوئی گولی ہمیں نہ بچ جائے اس کے بعد ٹاٹو سومو سے کوئی آواج نہیں آئی قریب ڈیڑھ وینٹ بعد سومو کا پیچھے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور پیتیس ورش کے ویتی نے صرف نکال کر باہر جھوکا سب ٹھیک دیکھ کر بولا تو باہر مت آنا میں جرہ دیکھ لوں کی کیا ہو رہا ہے اور نکل لے کا راستہ ساف ہے ٹھیک ہے جی جا جی دروازہ تھوڑا سا اور کھل کر وہ سومو سے نیچے اترا دروازہ بڑھا کر دو قدم آگے بڑھا اور پیڑوں کے جرموٹ سے باہر دیکھا سب سے پہلے اس کی نگاہ وینٹ پر پڑی وینٹ کے پیچھے کے کھلے دروازے کے پیتر کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا سیل ون سرکاری بورو پر اس کی نگاہ پڑی وینٹ کی باڈی پر لکھے بھارت سرکار والے شبدوں پر نگاہ پڑی یہ دیکھ کر چہرے پر سوچ کے بھاو ابرے رک رک کر گولیاں چلنے کی آوازیں نیرنتر کانوں میں پڑ رہی تھی سوچ کے بھاو سمیٹے کئی پلوں تک وہ کھڑا رہا پھر کمیچ کے پورے بٹن بند کیے آوازوں سے اسے احساس ہو گیا تھا کہ گولیاں کچھ دور چل رہی ہے لیکن زیادہ دور بھی نہیں گڑھوڑ ہے ہوتو ہی ہوتو میں وہ بڑھ بڑھایا پھر جانے کیا سوچ کر ستتہ سے قدم اٹھاتے وین کی طرف پڑا وہ فورتی سے آس پاس بھی دیکھ رہا تھا وین کے پاس پہنچنے پر اس کی نگاہ دور کھڑی پولیس کار پر بھی پڑ چکی تھی جس کے پاس کوئی پولیس والا نہیں تھا وہ جلدی سے وین کے بیتر پہنچا اور بوروں کو ٹٹولنے لگا قریب آدھا منٹ تک ٹٹولتا رہا آنکھوں میں عجیب سی چمک اور چہرے پر پہچانے سے بھاو آ گئے اس کے ہاتھ کی ملیاں اور مستش کی ترنگیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی ان بوروں میں نوٹو کی گڑیاں بھری پڑی ہے بوروں کے بند موہ پر سرکاری مہر تھی لاکھ کی یہ سرکاری وین نوٹو کی گڑیوں سے بھرے بھورے کچھ دور موجود پولیس کار اور گولیاں چلنے کی آوازیں اس پشت تھا کہ لوٹنے والے سرکاری پیسہ لوٹ کر بھاگ رہے تھے کی پولیس نے گھیر لیا اور اب ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے ہیں اس نے حسرت بھری نگاہوں سے نوٹو سے بھرے سارے بوروں کو دیکھا سوچوں میں صرف ایک ہی بات آئی کہ یہ دھیر ساری دولت اس کے پاس ہوتی تو کتنا مزہ آ جاتا سوچے رکی ہوتی کیا اب بھی تو ہو سکتی ہے یہاں پر کوئی نہیں ہے دولت اس کے سامنے ہے پر انتو اسے لے گا کیسے کوئی اوپر سے آ گیا تو اس کی گھنٹی بچائی گی لیکن اس کے خرافاتی دماغ کی سوچوں کو چین کہاں مین میں ہٹ دس بھو رہے ہیں ایک بھی وہ لے چلے تو سارے کلیش کٹ جائیں گے وہ جلدی سے نیچے اترا آس پاس دیکھا کوئی نظر نہیں آیا گولیوں کی آوازیں رہ رہے کر کانوں میں پڑ رہی تھی کبھی تیج ہو جاتی تو کبھی ٹھہر ٹھہر کر گولیاں چلنے لگتی پلٹ کر وہ بھاگا بھاگا واپس پیڑوں کے جھرموٹ میں ٹاٹا سموں کے نزدیک پہنچا جلدی سے دروازہ کھل کر بیتر پرویش کر گیا بیتر کمیس سلوار پہنے دوپٹہ لیے سکتہ اس پرش یہ بہت خوبصورت یوپی موجود تھی چہرے پر تسلی اور خوشی کے بھاو موجود تھے بال اب سبر ہوئے تھے اس کے چہرے کے بھاو دیکھتے ہی وہ میٹھے سور میں بولی کیا ہوا جی جائی میں جو کہوں گا تو بھائی کرنا اس نے جلدی سے کہا میں نے آپ کی بات کبھی منع کی ہے وہ شرمہ کر کے اُلٹی میں وہ والی بات نہیں کہہ رہا تو اور وہ گولیا کیوں چلی اس نے کم شبدوں میں ساری بات بتائی اور اپنا ارادہ بتایا سن کر وہ ہڑھ بڑھا کر جلدی سے بولی میں یہ اُلٹے کام میں کیسے ہاتھ ڈال لوں اور آپ ہی کیوں ڈال رہے ہیں جی جائی جی کھامکہ فز گئے تو دیدی کو سومو والی بات معلوم ہو جائے گی وہ چپلے اٹھا کر مجھے ہر بات میں اپنی سڑی ہوئی دیدی کو مت کسیٹھا کر ایسا کچھ ہوا تو میں سمال لوں گا کیسے سمال لیں گے آپ تیرے کو بھی اپنی دیدی کی بیاہ سے پہلے کی کوئی ایسی ویسی بات پتا تو ہوگی ہے یا نہیں ہاں پتا تو ہے اس کا لہجہ ارث پورن ہو اٹھا کیا پتا ہے کیا کرتی تھی وہ دو پل کے لیے نوٹوں کو بھول کر اس کے چہرے پر دلچسپی اُگری چھوڑیے نا آپ بھی کیا بات لے بیٹھے چھوڑ یہ بات پھر کبھی کر لیں گے اب سمجھ گئی نا کی ضرورت پڑھنے پر تیری سڑی ہوئی دیدی کو کیسے سمالنا ہے میں اور تو سویمو کو جلدی سے دھکا لگا کر اس وین کے پاس لے جاتے ہیں اور ایک دو بورے سویمو میں ڈھل کر کھسک لیتے ہیں آ نیچے دھکا لگانے کے لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے ہوتے ہوئے ڈر کیسا چل نیچے اتر لگا سکتا سمو کو اس کا سوارہ تکھا ہو گیا سالی کا جیجہ کے ساتھ جو رشتہ بن چکا تھا اس کے تحت وہ انکار کرنے کی استیتی میں تھی بھی نہیں لیکن ان تھیلوں میں نوٹوں کی ہی گڑی آئے اس بات کی کیا گارنٹی ہو سکتا ہے چٹ فنڈ ہے میری تیرا جیجہ چھو کر ہی بتا دیتا ہے کہ گڑی سو کی ہے یا پانسو کی جیسے کبھی تیرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ تو بڑی کمال کی چیزیں بہت پارکی ہوں میں آ جا نیچے اس کے بعد دونوں جلدی سے نیچے اترے اس نے دھکا لگاتا ہوئے سٹیرنگ پکڑا پیچھے سے اس کی سالی نے دھکا لگایا اور سومو پیڑوں کے جھرمٹ سے بہار آ گئی کچھ دوری پر وین تھی اور آس پاس دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آیا گولیاں چلنے کی آوازیں عوض شکانوں میں پڑ رہی تھی اسی طرح دھکا لگاتا ہوئے دونوں ٹاٹا سومو کو وین کے پاس لے آئے مجھے ڈھر لگ رہا ہے جی جا جی میرے ہوتے ہوئے کیوں فکر کرتی ہے ادھر سے دھکا لگا سومو کا پچھلا حصہ وین کے پچھلے حصے کے پاس کرنا ہے تاکہ نوٹو والا تھیلہ ڈالنے میں آسانی ہو تو سومو کے بھیتر پہنچ جانا میں دھکا دوں گا تو کھچنا اس طرح آسانی سے تھیلہ سومو میں پہنچ جائے گا تھیلہ بھاری ہے ہاں سرکاری تھیلہ سرکاری نوٹ بھاری تو ہوں گئی سومو کا پچھلا حصہ وین کے پچھلے حصے کے قریب پہنچا دیا گیا وہ سومو کے دروازے کھول کر بھیتر کھڑی ہو گئی اور وہ وین پر چڑھا ایک تھیلہ پکڑا اور وہ وین پر چڑھا ایک تھیلہ پکڑا کھچا واسطہوں میں بھاری تھا کیا ہوا بہت بھاری ہے میں آؤں آجا دونوں اس سمائے واسطہوں میں گھبرائے ہوئے تھے پرنتو یہ کام بھی کر گزرنا چاہتے تھے جی جا صاحب کے خرافاتی دماغ کو دولت کی خوشبو لینے کے بعد چین کہا وہ ٹاٹا سومو سے کھوٹ کروین میں آگئی تھیلہ اتنا بھاری تھا کہ اسے اٹھانا ان دونوں کے بس کا بھی نہیں تھا پرنتو جیسے تیسے کھیچ کھاچ کر انہوں نے ایک تھیلے کو سومو میں پہنچا ہی دیا اتنے میں ہی دونوں پسینے سے تر بطر ہو گئے ریل کے انجن کی طرح ان کی سانسے چل رہی تھی چلے جی جا جی تھیلہ ابھی نہیں کیوں ایک تھیلہ اور ایک ہی بہتے جیادہ لالچ صرف ایک اور وہ جی جے کے حکم کی گلام تھی پناہ جیسے تیسے رو پیٹ کر ایک تھیلہ اور سومو میں پہنچایا گیا سالی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی جی جا بول پڑا ایک اور بولنا مت جلدی کر تیسرا بھی سومو میں پہنچا دیا اب اور نہیں تھک کر وہ گہری گہری سانسے لیتی تھیلے پر ہی بیٹھتی بولی جی جا صاحب نے بچے ہوئے تھیلوں پر حسرت بری نگاہ ماری باقی چھے تھیلے بچے تھے یہ سوچ کر آنکھوں میں لالچ ناچ اٹھا کہ نوٹوں سے بھرے تھیلوں کو وہ اس طرح چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے پرانتو وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اکیلہ ان تھیلوں کو سومو تک نہیں پہنچا سکتا ایک تھیلہ اٹھانے کے لئے تین بندوں کی ضرورت تھی ان دونوں نے تین تھیلے کیسے سومو میں پہنچائے یہ وہ ہی جانتے تھے اس نے اس پر نگاہ ماری وہ پسینے سے بھری ہوئی تھی پوری کمیچ پسینے سے بھیگ چکی تھی اس حد تک شریر سے چپکی ہوئی تھی کہ شریر کی بناوٹ کا آکار پرکار ایمان کو ہلا دینے کے لئے کافی تھا لیکن جیجا صاحب کے ایمان میں تو دولت دھوست دھوست کر بھر چکی تھی اور چھننے کی آواجیں ابھی بھی آ رہی تھی سن جیجا صاحب نے اپنے سور میں مٹھاز گھلتے ہوئے کہا بہت تھک گئی ہے تو ہاں اس نے گلے سے پسینہ پوچھتے ہوئے سرمتی سے سریل آیا ایک بات کہوں بعد میں کہلے نا جیجا جی یہاں سے چلو سن تو سری جب تیری شادی ہوگی تو میں دہیج میں تیرے کو ماروتی 800 دوں گا ماروتی بھی کوئی کار ہے آج پل تو ہر کسی کے پاس ماروتی ہے جین وی ایکس لے لینا نہیں تو پھر بول کیا چاہتی ہے تو تیرا جیجا تیرے لیے سب کچھ کر دے گا کم سے کم دہیج میں ٹاٹا سمو تو نہیں چاہیے سمو ٹھیک ہے شوروم سے نکلوا کر دوں گا تو بھی کیا یاد کرے گی چلانی بھی سکھا دینا نہیں تو سمو کا پائدہ کیا اٹھا پاؤں گی یہ بات بھی مانی اور تیرا جو آدمی ہوگا اسے بڑی ایسی دکان یا بڑی ایسا بزنس بھی کھلوا دوں گا رہانی بن کر رہے گی تو ہم دونوں میں پیار والا رشتہ ہمیشہ بنا رہے گا سچ وہ کچھ شرما کر مسکرائی پھر تو میرے مجھے ہی مجھے ہوں گے ہاں لیکن یہ سب تب ہی ہو سکتا ہے جب تو مند سے اس وقت میری مدد کرے میں نے کبھی کسی بات کے لیے آپ کو منع کی ہے جی آجی میں اس وقت کے لیے کہہ رہا ہوں اس وقت بھی میں کہاں منع کر رہی ہوں اشارت کیجئے یہ دیکھ تین تھیلے ہم سوموں میں پہنچا چکے ہیں مانتا ہوں بہت بھاری ہے تو کیا میں خود تھک گیا ہوں لیکن یہ وقت تھکان دیکھنے کا نہیں ہے میرے ساتھ لگ باقی کے چھے تھیلے بھی سوموں میں پہنچانے ہیں وقت بہت کم ہے کوئی آ گیا تو بہت گڑبر ہو جائے گی یہ باقی کے چھے تھیلے سوموں میں پہنچائے گی تو تب ہی تو تیرے خوشادی میں ٹاٹا سوموں ملے گی تب ہی تو اسے چلانا سکھ پائی گی تب ہی تو زنگی کا ڈبل مجھا لے گی تب ہی تیرے آدمی کو بڑا بزنس کھول کر دوں گا مطلب کی سب کچھ ان چھے تھیلوں پر نرور ہے یہ وقت رہتے سوموں میں پہنچ پاتے ہیں یا نہیں سالی صحیبہ کے دل و دماغ پر جو شفان مارنے لگا وہ کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے ججاجی میں نے کبھی آپ کو کسی بات کیلئے منع کیا ہے یہ ہوئی نہ بات آئی بار سوچتا ہوں کہ تیری سڑھی ہوئی دیدی کے بدلے تو میری بی بی ہوتی تو کتنا مزا آتا پھر بھی سوموں کی مہربانی کی پوری نہیں تو آدھی بی بی تو میری تو ہے ہی چل شروع ہو جا بیچ میں رکنا مت سانس واز بعد میں لے لینا تیار میں تو ہمیشہ تیار ہی رہتی ہوں ججاجی کے ہر کام کے لیے اس کے بعد دونوں فر لگے باقی کے چھے بچے تھیلوں کو سوموں میں پہنچانے کے لیے اس بار دونوں نے کام کو رفتار کے ساتھ کیا پرنتو یہ تو وہ ہی جانتے تھے کہ تھکان کے مارے ان کی کیا حالت ہو رہی تھی ہاتھ باہیں پیٹھ درد کر رہی تھی ٹانگوں میں تھکان سے بھاری کمپن ہو رہا تھا شر سے پاؤں تک پسینے میں پوری طرح نہا چکے تھے وہ شر کے بال بھی پسینے سے اس طرح گیلے ہو گئے تھے کہ جیسے وہ نہا کر نکلے ہو بیس منٹ لگا دیئے ان چھے تھیلوں کو سوموں میں پہنچانے کے لیے نوے تھیلے کے لیے سوموں میں جگہ نہیں بچی تھی پچھلے حصے میں پرنتو اسے بھی کسی طرح ٹھوس ٹھاس کر جیجا صاحب نے دروازہ بند کر دیا نوٹوں سے بھرے تھیلے سوموں میں بند ہو چکے تھے اور وین کھالی ہو چکی تھی اور دونوں کا وہ برا حال تھا کہ دیکھتے ہی بنتا تھا جوش جوش میں سالی نے جیجا صاحب کا ساتھ تو دے دیا تھا لیکن پست حال وہ گرنے کو ایسے تیار تھی جیسے دو ویسکی کی بوتلے چڑھا لی ہو اب مری کی تب یہ حال تھا اس کا جیجا صاحب خود گرے حال میں تھے پرنتو کرافاتی دماغ ابھی ہوش و حواس میں تھا وہ جانتا تھا کہ ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے یہاں سے چلنا باقی ہے ورنہ ساری محنت بیکار ہو جائے گی کابتی ٹانگوں سے وہ آگے بڑھا تھکان سے کابتے ہاتھ بھی کابو میں نہیں تھے اس وقت تو اسے سہارے کی ضرورت تھی لیکن وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے لڑکڑاتے ہوئے آگے بڑھا اور سومو کی باڈی سے پستی بھرے انداز میں ٹیک لگائے سالی صاحبہ کا کندہ تھپتا پاتے اکڑی سانسوں سے کیا اٹھا چل بیٹھ اندر ہمت نہیں ہے تھک ہمت تو میرے میں بھی نہیں ہے بیٹھ جا کسی طرح جیجا صاحب آس انتولیت صور میں کیا اٹھے ورنہ گولیاں چلانے والے آگئے تو جو تھوڑی بہت حمد بچی ہے وہ بھی نکل جائے گی جیجا صاحب نے پیاری سالی کو کسی طرح سومو کی اگلی سیٹ پر بٹھایا اور خود بھی سٹیرنگ سیٹ پر کامپتے ہاتھوں سے سومو کو اسٹارٹ کیا اور گھبراہا ٹتیجنا سے کامپتے پیروں کا استعمال کرتے ہوئے ہڑ بڑھا انداز میں آگے بڑھا دیا گولیاں چلنے کی آواجیں ابھی بھی آ رہی تھی ویر سنگھ خطری راجو پگلا اور بابلال کے بعد پولیس والوں کا آخری شکار بنا منشی کئی گولیاں اس کے شریر میں دھسی تو موت کا یہ کھیل رکا سب انسپیکٹر کے نیتریت وہ میں بہت اچھے ڈھنگ سے ان چاروں کا مقابلہ کر کے انہیں ختم کر دیا گیا تھا بدلے میں ایک حابلدار کے کندے اور ٹانگ میں گولیاں دھسی تھی پر انتو اسے جان کا خطرہ نہیں تھا سب انسپیکٹر کا نام تھا کمل سنہ اس کا چہرہ سخت ہوا پڑا تھا انی پولیس والوں کا بھی یہی حال تھا بے ہی جانتے تھے کہ ان چاروں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ کس طرح بچے ہیں چاروں کتنے آکرہ مکھ ہوئے پڑے تھے ایسے میں انہیں نشانہ بنانے کے لیے ایڈی سے چوٹی تک کا جوڑ لگانا پڑا تھا سب انسپیکٹر کمل سنہ نے کھالی ہو چکی ریوالور کو بھرا ماتر تین گولیاں اس کے پاس باقی بچی تھی ایک وقت پر سب کچھ نپٹ سمٹ گیا تھا چاروں کتن سب انسپیکٹر کمل سنہ نے حوالدار اور کانسٹیبل پر نگاہ ماری جی چیترام کہاں گھائل پڑا ہے ادھر سر تم چیترام کے پاس جاؤ کمل سنہ نے کانسٹیبل سے کہا ہم باقی لاشوں پر نگاہ مار کر آتے ہیں کانسٹیبل فوراں پلٹ کر ایک دیشہ کی طرف بڑھ گیا سب انسپیکٹر کمل سنہ نے حوالدار کے ساتھ بابو لال منشی ویڈ سنگھ خطری اور راجو پرف پگلا کی لاشوں کو چیک کیا جو کی الگ الگ چکوں پر بکری ہوئی تھی ان سب سے مقابلہ کرنے میں چالیس منٹ کا وقت لگا تھا سر حوالدار بیا کلسہ کیا اٹھا ان لوگوں کو شوٹ کر کے ہم نے غلط کام تو نہیں کیا کمل سنہ کی نگاہ حوالدار پر جا ٹھہری کیسا غلط کام کہیں یہ بے قصور ہو اور ہوش میں رہ کر بات کرو جو راہے پر کار کو ٹک کر مار کر وین کو توڑا لے گئے راستے میں سائیکل سوار کو کچلا اور پھر ریوالوروں سے ہم لوگوں کو ختم کرنا چاہا چیت رام کی حالت اس پشت گواہ ہے اس بات کی کمل سنہ ایک ایک شبت چبا کر کے اٹھا ان کے پاس سرکاری وین تھی وین میں رکھے سرکاری تھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اس میں یقیناً سرکاری پیسہ ہی ہوگا جسے لے کر یہ بھاگ رہے تھے ابھی تو ہمیں کچھ خاص نہیں معلوم کوئی بڑا گل کھلا کر ہی ہے چاروں وین کو لے کر بھاگے ہوں گے بات تو آپ کی صحیح ہے آؤ وین میں موجود دوروں کو دیکھتے ہیں ان میں کیا ہے چلیے سر ابھی تک ہیڈکوارٹر سے پولیس ساہتہ نہیں پہنچی کمل سنہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی واتا ورنڈ میں پولیس سائرنوں کی آواجیں گنجھوٹی ہیڈکوارٹر سے پولیس والے آگے صرف کمل سنہ حوالدار کے ساتھ وین کی طرف بڑھ گیا کمل سنہ حوالدار کے ساتھ جب وین کے پاس پہنچا تو دوسری طرف سے کم سے کم تیس پیتیس ہتھیار بند پولیس والے بھی وہاں پہنچے سائرن بجنے رک چکے تھے پرنتو پولیس کاروں کی لائٹیں جل بج رہی تھی ہر طرف پولیس کی وردیاں ہی وردیاں نظر آ رہی تھی پولیس والوں کی آپس میں بات ہوئی تو کمل سنہ کو معلوم ہوا کہ یہ چاروں بینک وین لوٹ کر بھاگ رہے تھے جس میں کی نبی کروڑ نقد روپیہ نو بوروں میں موجود تھے اور لوٹ کے وقت وین کے ڈرائیور دو سیکیورٹی گنمنوں اور وین میں موجود ایک آفیسر کو شوٹ کیا گیا یہ جان کر کی ان چاروں کو شوٹ کر دیا گیا ہے سب نے کمل سنہ کی پیٹ کو ساباشی والے ڈھنگ میں تھپتا پایا کمل سنہ بولا ادھر حوالدار چہترام خیل پڑا ہے اسے توراں ڈاکٹری ساہتہ کی ضرورت ہے کچھ پولیس والے فاران اس طرح بڑھ گئے تب ہی ایک پولیس والا پاس پہنچے سر اس نے وہاں موجود انسپیکٹر سے کہا وین تو کھالی پڑی ہے سب چھوک پڑے کیا وین میں نوٹوں سے بھرے سرکاری مغربن نو بھرے ہونے چاہیے انسپیکٹر نے کہا ہمارے پاس یہ قبر پکی ہے نو سر وین میں کچھ بھی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سب چلدی سے وین کے پاس پہنچے پچھلا دروازہ کھلا پڑا تھا اور بیتر کچھ بھی نہیں تھا تھگے سے رہ گئے سب سب انسپیکٹر کامل سنہ کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی میں نے خود وین میں موجود بھروں کو دیکھا تھا کامل سنہ کے ہوتوں سے نکلا تو پھر بھروں میں بند نبی کروڑ کی رقم کہاں گئی پولیس والے مکھیوں کی طرف وین کے گرد اکھٹے ہونے لگے اس کا مطلب کامل سنہ ہوت بیچ کر بولا ان چاروں کے اور بھی سانتھی ہوں گے جو وین کے پیچھے آ رہے ہوں گے پرنتو ہم ان کے بارے میں نہیں جان سکے قریب پون گھنٹہ ہم ان چاروں کا مقابلہ کرتے رہے اور اس دوران وین سے دور رہے تب ان کے سانتھی موقع دیکھ کر وین سے بھروں کو نکال کر لے دائے جبکہ میں نشچن تھا کہ وین کا ٹائر بسٹ کر دینے کے بعد کوئی وین کو نہیں لے جا سکتا تھا بس یہی پر مات کھا گیا کہ ان کے اور بھی سانتھی پیچھے آتے ہوئے ہو سکتے ہیں سر وہ سومو تاٹا سومو سفید رنگ والی ایک پولیس والے نے تیت سور میں کہا جب ہم ادھر آنے کے لئے موڑے تھے تو وہ تاٹا سومو دوسری طرف چاہ رہی تھی وہ ادھر سے ہی گئی ہوگی اس میں ان کے ساتھی ہو سکتے ہیں وہ سارے بورے تاٹا سومو بھی بھی رکھے جا سکتے ہیں سومو کا نمبر کیا تھا ایک اسپیکٹر نے تیت سور میں پوچھا دیکھا نمبر نہیں دیکھا رنگ سفید تھا بیتر بیٹھے لوگوں کو دیکھا نہیں لیکن جہاں تک میرا گھہالے بیتر دو لوگ بیٹھے تھے فوران کنٹرول روم میں خبر دو شہر بھر میں ناکے بندی کر آ دا اور گاڑیوں کو چیک کیا جائے خاص طور سے سفید رنگ کی تاٹا سومو کو چلدی خبر کرو وہ پولیس والا پولیس کار کی طرف لپکا وہ لوگ بچ نہیں سکتے نہیں رہا تھا کہ اسی سفید رنگ کی تاٹا سومو میں لوٹیروں کے ساتھی تھے اور نبے کروڑ کی نگد رقم سے بھرے سرکاری بھورے اسی سومو میں یہاں سے لے جائے گئے ہیں فرانتو اب بھی جیدہ دور نہیں جا سکیں گے پندرہ بیس منٹوں میں ہی شہر میں ناکے بندی ہو جانی تھی ہیٹ کارٹر میسیج بھیج دو یہاں سے لاشوں کو اٹھوانے کا انتظام کرنا ہے فوٹوگرافر کے ساتھ پوری ٹیم بھیجی جائے اور خبر کر دینا کی وین لوٹنے والے چاروں لوٹیرے موٹ بھیٹ میں مارے گئے ہیں ایک پولیس والا وائرلیس پر خبر دینے کے لیے کار کی طرف بڑھ گیا اندھیرہ ہونے والا ایک کاروں کو لاشوں کے پاس لے جا کر کاروں کی ہیڈ لائٹیں آن کر دو تاکہ آنے والی پولیس ٹیم اپنا کام پورا کر سکے آس پاس کی جگہ کی چھاند بین صبح بھی ہو سکتی ہے چار پولیس والے رات یہاں پیرا دیں گے آؤ مجھے ان کی لاشیں دکھاؤ کامل سنہ اپنے آفیسر کو لے کر لاشوں کی طرف بڑھ گیا چممہ چممہ دے دے اوہ میری پیاری سالی چممہ چممہ دے دے ججا صاحب دولت کی مستی میں پورے ہوش و حواظ میں سالی صاحبہ کی بھاں پکڑ کر بار بار گا رہے تھے تھکان ابھی بھی ان دونوں پر حاوی تھی پرانتو اب وہ تھکان رہت دینے والی تھی آخر کار تنگ آ کر سالی صاحب آنے کا یہ گانا وانا چھوڑو سامنے دیکھ کر سومو چلا چممہ لینے دینے کا من ہو تو سومو کو سائیڈ میں لگا لو میں نے آپ کو کبھی بھلا منع کیا ہے جو دے دے کہہ رہے ہو میں تو گانا گا رہا ہوں میری جان ججا صاحب مستی میں کیا اٹھے آج سے پہلے تو ججا جی آپ نے کبھی مجھے میری جان نہیں کہا یوں سمجھ لے دولت کے نشے میں بھیک کر سچ میرے موز سے نکل گیا کتنی دولت ہوگی بوروں میں بہت کتنی بہت معلوم نہیں ابھی میرے ہوش و حواس قائم نہیں ہے ججا صاحب اسے دیکھ کر ہسے لیکن کل ملا کر ایک دو کروڑ سے کم کیا ہوگی ایک دو کروڑ اے رام مر جاوا اس نے گہری سانس لے کر اپنی چھاتیوں پر ہاتھ رکھا کسی کو پتا چل گیا کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے تو تب کیا ہوگا ججا جی کچھ نہیں ہوگا اپنے جیجے پر وشواس رکھ ایک بات تو بتا ہاں پوچھو تو اس بارے میں کیا سوچتی ہے ساری جنگی میرے ساتھ رہ گجار کر سکتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ دیدی اپنی سڑھی ہوئی دیدی کو مار گولی وہ راستہ بھی بتاتا ہوں پہلے تو میری بات کا سچ سچ جواب دے میں تو آپ کے لئے جان بھی دے سکتی ہوں مطلب کی تو ساری جنگی میرے ساتھ بتانے کو تیار ہے ہاں لیکن دیدی تیری بہن یعنی کی تو میری دوسری بیوی بن کر ساتھ رہی گی بوروں میں پڑی نوٹوں کی جھلک بھی دکھا دوں گا اسے نہیں مانی تو سومہ میں بیٹھ کر چل دیں گے کہیں پاس میں پیسہ تو ہے ہی بیہا کر لیں گے اور اگر دیدی مان گئی تو تو کل تیرے سے بھی بیہا کر کے تجھے بھی گھر میں رکھ لوں گا دونوں بہنیں مجھے سے رہنا ایک رات وہ تیرے کو تیار کر کے میرے پاس بھیجے گی تو دوسری رات تو اسے تیار کر کے میرے پاس بھیجنا ایک آئیڈیا ہے جی جا جی بول اگر ہم دونوں ہی ایک ساتھ آپ کے پاس آ جائے کرے تو اور بلے بلے جلدی ترکی کی سیویاں چڑھیں گی یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے پہلے تیری دیدی کا رکھ تو دیکھ لیں جی جا صاحب کی مستی پوری طرح مست تھی لیکن دیدی یہ بات نہیں مانے گی مانے گی پہلے چرچر کرے گی پر بعد میں مانے گی وہ میں سمال لوں گا آخر مجھے بھی باپ بننا چھ سال ہوگا ایک بچہ بھی وہ پیدا نہ کر سکی ہاں یہ تو ہے میں جڑوا بچے پیدا کروں گی جڑوا کیا سنگل کر کر تو صحیح لیکن ایک شرط ہے بول میری رانی یہ سومو بیچ کر ماروتی کار لے لینا کیوں میرے سے شادی کرنے کے بعد آپ کہیں پھر سومو کو کسی کے ساتھ بیٹروم بنانا شروع کر دیں فکر کیوں کرتی ہے وعدہ رہا تیسرا بھیان نہیں کروں گا شرارتی دوسروں کو فسانہ تو کوئی آپ سے سکے آپ آسا نہیں ابھی آپ آ تو جیجا صاحب نے سالی صاحب کو کھیچا اور بائیں ہاتھ سے چکڑ کر کس کر اپنے ساتھ سٹا لیا پھر چمہ کے گانے کے ساتھ چمہ بھی لینے لگا دو چمہیں ٹھکتے ہی سالی صاحبہ کی نہ ختم ہو کر ہاں میں بدلی اور فائرنگ شروع ہو گئی بس کرو جیجا جی وہ دو چار منٹ کی بات ہے شہر میں پرویش کر جانا ہے شروع رہے شروع رہے فائرنگ شروع ہوئی ایک پل بھی نہیں بیتا ہوگا کہ سامنے سے رفتار سے ٹرک آتا نظر آیا اور چمہ چپٹی میں سومو کا سٹیرنگ بھیک کر سومو کو سڑک کے دوسرے حصے میں لے آیا تھا بیچ میں فٹ پات نہیں تھا ٹرک کی طرف سے تگڑے ہون بجے جیجا صاحب پہنش آیا سومو کو سوالنے کی کوشش کی لیکن تب تک ٹرک بھی پاس آ چکا تھا اور اب ٹرک والے کے پاس اتنا وقت نہیں بچا تھا کہ ٹرک کو رک پاتا وہ تو اس خیال میں تھا کہ سومو والا اپنی گاڑی سامنے سے ہٹا لے گا بہرحال ٹرک جورو سے سومو سے ٹک رہایا سومو فوراں پلٹی اور کئی لڑکنیاں کھاتی ہوئی سڑک سے اتر کر کچھ دور موجود کھیتوں میں جا گری ٹکر لگنے کے بعد ایک پل کے لیے ٹرک کی رفتار دھیمی ہوئی پرانتو اگلے ہی پل ٹرک نے ٹفانی رفتار پکڑ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے ہو جلو گیا سومو کھیتوں میں شانت پڑی تھی جس وقت یہ حادثہ ہوا دور دور تک کوئی نہیں تھا پرانتو ٹرک کے کافی پیچھے پیلے رنگ کی ایک میٹا ڈور وین آ رہی تھی اس میٹا ڈور کو چلانے والے نے سومو کو سڑک سے لڑک کر کھیتوں میں گرتے دیکھ لیا تھا میور پبلک اسکول پیلے رنگ کی وین کے دونوں طرف موٹے موٹے رکھ شروعوں میں لکھا تھا وین کو چلانے والا میور پبلک اسکول کا ہی ڈرائیور تھا ساری عمر ڈرائیوری میں نکال دی ستہاون اٹھاون سال کی اس کی عمر ہو چکی تھی ساری زندگی تنگ حالی میں ہی نکال دی اولاد کے نام پر پچیس برس کا ایک لڑکا تھا جو کی میکنک تھا جو بھی کماتا کھاپی جاتا گھر میں تو ایک پیسہ بھی نہیں دے پاتا یہیں تک بات رہتی تو بھی ٹھیک تھا پرانتو اب وہ شادی کرنے کی زد پر اڑا ہوا تھا جو کی پہلے سے ہی پوری طرح ودنام تھی اس لڑکی سے لیکن لڑکی نے اس پر جانے کیا جادو چلا دیا تھا کہ اس کے خلاف ایک شبد بھی نہیں سنتا تھا اور ہر حال میں اس سے شادی کرنے کو کہتا تھا اس بات کو لے کر گھر میں مہینے بھر سے تگڑا کلیش چل رہا تھا کیا میٹاڈور اسکول وین کے ڈرائیور کا نام مانگے رام تھا اور اس وقت بگل میں اس کی پتنی ستو بیٹھی تھی باجار سے کچھ خریدداری کرنی تھی اس لئے مانگے رام اسکول وین لے آیا تھا ویسے وین اسی کے حدیقار میں رہتی تھی صبح وقت پر بچوں کو میٹاڈور وین پر اسکول پہنچاتا اور چھٹی ہونے پر بچوں کو واپس گھر چھوڑتا پرست پاتے پاتے شام کے چار بچ جاتے اور کوئی کام نہ ہوتا تو وین لے کر گھر آ جاتا دس برس سے مہیور پبلک اسکول میں ڈرائیوری کا کام کر رہا تھا اس وقت دونوں میں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ستو کہ منگل کو کیسے سمجھاؤں مانگے رام نے دکھی سور میں کہا میری تو کچھ سنتا ہی نہیں کی سب جانتے ہیں وہ لڑکی خراب چریدر کی ہے اس معاملے پر مانگے رام کی پتنی ستو تو پہلے ہی چلی گنی بیٹھی تھی میں کہتی ہوں منگل کی بات ماننی تو دور سننے کی بھی ضرورت نہیں ایسی لڑکی کو بہو بنا کر ہم گھر نہیں لاسکتے جو پہلے سے ہی بدنام ہو بھائی تو میں کہہ رہا ہوں معلوم ہے کل منگل نے کیا کہا ملا کہ گھر چھوڑ دے گا اس لڑکی کے ساتھ شادی کر کے کہیں اور رہ لے گا اسے خوبہ میں گرنا ہے تو گرے وہ لڑکی بہو بن کر ہمارے گھر نہیں آئے گی ستو نے سخت سور میں کہا یہ تو میں نے بھی سوچ رکھا ہے مانگے رام نے دکھی سور میں کہا اس بڑاپے میں یہی سب دیکھنا باقی رہ گیا تھا اپنا منگل کون سا ٹھیک ہے جانے آدھی آدھی رات تک کہاں رہتا ہے آتا ہے تو شراب کے نشے میں دھوت ہوتا ہے کتنا سمجھا چکا ہوں لیکن رہتا کہاں آدھی رات تک وہی رہتا ہوگا لڑکی کے پاس وہ جو سمجھ جاتی ہے وہی سمجھے گا ہم سے سمجھنے کی ضرورتی کیا ہے جرا سوچو منگل کو کیسے سیدھے راستے پر لائے جا سکتا ہے وہ ہماری اولاد ایسی اولاد کا تو ہونے سے نہ ہونا ہی اچھا جو ماباک کی عجت نلام کرنے پر آ جائے مانگے رام نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا کی ٹھٹک دیا آنکھیں سکڑ گئی ٹرک کی ٹکر سے اس نے ٹاٹا سومو کو سڑک سے اچھل کر کھیتوں میں لڑکتے دیکھ لیا تھا جبکہ یہ سب کافی آگیا ہوا تھا اوہ اس کے ہوتے سے نکلا کیا ہوا ستوں نے فوراں اپنے پتی مانگے رام کو دیکھا وہ دیکھ ٹاٹا سومو کو ٹکر مار کر ٹرک بھاگ نکلا ہے بیچنسا مانگے رام کیا اٹھا ستوں نے سامنے دیکھا کیا کہہ رہے ہو ٹاٹا سومو ہے کہاں وہ خیتوں میں جا گری ہے اور ٹرک اب ٹرک کے پیچھے مت چل پڑنا سیدھے گھر چلو رات کا خانہ منانا ہے مجھے یہ میٹرڈور چالیس سے اوپر تو چلتی نہیں ٹرک کے پیچھے کہاں جائے گی مانگے رام کی نگاہ سڑک سے ہٹ کر وار وار کھیتوں کی طرف جا رہی تھی جہاں سومو گری تھی شام آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی کچھ ہی دیر میں اندھیرہ ہو جانا تھا مانگے رام نے سڑک کے کنارے میٹرڈور رکی اور انجن بند کر دیا رکے کیوں گھر چلو ستوں بھولی ٹھہر جرہ سومو والوں کو دیکھ لینے دے ہماری وجہ سے کوئی جان بچ جائے تو پننے کا کام ہوگا بہت کر لیا پننے کیا ملا آوارہ اور بے اکل بیٹا مانگے رام دروازہ کھل کر وین سے اترتا بھولا میں دیکھ کر آتا ہوں یہاں اکھیلی بیٹھ کر کیا کروں گی میں بھی ساتھ چلتی ہوں کہنے کے ساتھ ستوں بھی میٹرڈور سے اترائی دونوں سڑک چھوڑ کر رہوان پر اترے اور سامنے کھیتوں میں پڑی سومو کی طرف بڑھ گئے بھگوان جانے کوئی بچہ ہوگا بھی یا نہیں ٹرک نے بری طرح ٹکر ماری ہے سومو کی لڑکنیاں تُو نے نہیں دیکھی ستوں ساتھ آٹھ بار پلٹیاں کھائیے لیکن گلتی سومو والے کی تھی وہ اپنی سائٹ چھوڑ کر گلت سائٹ میں آ پہنچا تھا نشے میں ہوگا سومو چلانے والا یہی حال ہوتا ہے نشے کرنے والوں کا ستوں نے اپنے جلے ہونے انداز میں کہا ٹرک سے ٹکر لگنے اور لڑکنیاں کھانے کے بعد ٹرک سومو اس حد تک پچک گئی تھی کہ ایک بارگی میں پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ وہ ٹرک سومو ہی ہے یا کوئی اور گاڑی چھت تو پچک کر نیچے آ لگی تھی بونٹ والا حصہ آدھے سے زیادہ دب گیا تھا کھڑی تو وہ ابھی بھی سیدھی تھی لیکن پچک جانے کی وجہ سے بہت چھوٹی لگ رہی تھی لگ بگ سارے شیشے ٹوٹے فوٹے نظر آ رہے تھے یہ حال تھا سومو کا جیسے کسی نے اسے رون دیا ہو جیجا صاحب اور سالی صاحب ایک ساتھ جی تو نہیں سکے لیکن ایک ساتھ مرنے کا سو باگی انہیں جرور حاصل ہو چکا تھا جیجا صاحب کی گردن اس طرح ایک طرف لڑکی ہوئی تھی جیسے پیڑوں سے ٹہنیاں ٹوٹ کر جھولتے ہوئے چمینوں کو چھنے لگتی ہے شریر کے اور بھی کئی حصے ٹوٹ فوٹ کر عجیب سی ہی شکل اختیار کی ہوئے تھے سالی صاحب سے اس طرح پچک گیا کی شریر گردن سے شروع ہوتا لگ رہا تھا بہت ہی ویبت سدرشت تھا یہ سب دیکھنے کے لیے بھی حمد چاہیے تھی مانگے رام اور اس کی پتنی نے قریب سے یہ سب دیکھا ایک بھارگی کے تو دونوں کے ہی دل دہل اٹھے اسی طرح انہوں نے خود پر قابو پایا میاں بی بی لگتے ہیں دونوں ہی مر گئے ستو گہری سانس لے کر بول ہاں بری موت مرے دونوں کے ہی کھیلنے کھانے کے دن تھے مانگے رام نے دکھی سور میں کہا یہ دو ہی ہیں پیچھے تو کوئی نہیں ہے ستو نے کہا اچھا ہے پیچھے کوئی نہیں تھا ورنہ وہ بھی نہ بستے پیچھے بورے پڑے ہیں کوئی سامان وغیرہ پھر رکھا ہوگا چلو اب گھر پہنچ کر چولہ چوکا کرنا ہے کوئی جندہ ہوتا تھا اس کی ساہتہ کرتا ہے کہیں سے پولس کو فون کر دیں گے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں جو من میں آئے کرنا یہاں سے چلو کتنی پوری موت مرے ہیں دونوں کھڑے رہنے کا بھی کوئی مطلب نہیں تھا جو ہونا تھا وہ تو ہوئی چکا تھا دونوں وہاں سے چلنے کے لئے پلٹے تو مانگے رام ٹھٹکا دونوں کا پیچھے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک بورا باہر گیرا ہوا تھا اور بورے کے موہ پر لگی لاکھ کی سیل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سے بھاہو آئے وہ فوراں بورے کے پاس پہنچا اب چلو گے یہاں سے ستو اکڑے سور میں بولی مانگے رام نے سیل دیکھی سیل سرکاری مہر تھی مانگے رام نے بورے کو دھیان سے دیکھا چہرے پر عجیب سے بھاہو نے دیرہ ڈال لیا یہ بورے کے ساتھ کیا جی پک گئے گھر میں کئی رکھیں چلو بھی ستو تی کے سور میں بھگی مانگے رام بورے کے پاس سے ہٹا اور سومو کی نمبر پلیٹو کو آگے پیچھے سے دیکھنے لگا سومو کو ہر طرف سے چیک کیا پرانتو سومو کسی بھی طرف سے سرکاری گاڑی نہیں لگی آپ کی بدھی تو نہیں ختم ہو گئی ٹھوٹی فٹی گاڑی کو جھگ جھگ کر کیا دیکھ رہے ہو مانگے رام واپس بورے کے پاس پہنچا اور اسے ٹٹول کر دبا کر دیکھنے لگا پرانتو اس بات کا احساس نہیں کر پایا کہ مورے میں کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہیں ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو میں پیدل ہی گھر چلی جاؤں ستو کڑ کر بولی چہرے پر سوچوں کے بھاؤ سمیٹے مانگے رام نے ستو کو دیکھا دیرے کو تو پتہ ہی ہے ستو کی دس سال میں نے بینک کی وین چلانے کی نوکری کی تھی مانگے رام بولا پتہ نہیں میں تو اس دن کو روتی ہوں کہ آپ کی سرکاری نوکری دیکھ کر اس کے بعد ایسا ایکسیڈنٹ مارا کی بینک وین کی حالت اس سومو سے بھی بری ہو گئی تھی اسی وجہ سے نوکری ہاتھ سے چلی گئی اور کدھر ادھر ڈرائیور ہی کر کے میری زن کی خراب کھل دی اس کی بات پر دھیان نہ دے کر مانگے رام بولا بینک وین میں اکثر میں ایسے ہی سرکاری بورے لے جائے کرتا تھا جن میں بڑی بڑی رقمیں ہوتی تھی سیل لگے یا بورے کسی بھی حال میں سومو جیسی پریویٹ کار میں نہیں لے جائے جا سکتے اس بات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں امرجنسی میں اگر ایسا کیا بھی جائے تو سیکیورٹی کے لیے ایک یا دو گنمنٹ ساتھ ہوتے ہیں لیکن یہاں تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے کہنا کیا چاہتے ہو آپ مانگے رام نے سومو کے پیچھے والے کھلے درواجے کو دیکھا جس میں اور بورے پڑے نظر آ رہے تھے اس کا دماغ تیجی سے دوڑ رہا تھا ستو وہ چاکو لاجرا جو کچھ دیر پہلے باجار سے خریدا وہ کرسٹل کا کیا کرنا ہے اس کا چھے مہینوں سے اس چاکو کو خریدنے کی سوچ رہی تھی آج خریدا تو اس کے پیچھے پڑ گئے خراب نہیں کرنا ہے اسے سبجی ترکاری کاٹنے کے لیے میں نے تیرے کا بولا ہے وہ چاکو لے کر آ مانگے رام کا سور تیج ہونے لگا ستو نے گھور کر مانگے رام کو دیکھا پھر پاؤں پٹکنے والے انداز میں پلٹ کر سڑک کے کنارے کھڑی میٹا دور کی طرف بڑھ گئی اب اندھیرہ ہونے ہی جہ رہا تھا ستو چاکو ہاتھ میں لیے واپس آئی یہ لو کر دو خراب چاکو ستو نے ناراجگی بھرے سور میں کہا لیکن یہاں سے نکل چلو اندھیرہ گرنے کو ہے یہ کھیت ہے ساپ وغیرہ ایسی جگہ پر ہی ہوتے ہیں مانگے رام نے چاکو تھاما اور بورے کے موہ کے پاس سے اس مجبوط بورے کو صرف اتنا کٹا کہ ہاتھ بھیتر جا سکے اس کے بعد چاکو ستو کو تھما کر بورے کی کٹی جگہ سے ہاتھ بھیتر ڈالا اور جب ہاتھ باہر آیا تو اس میں پانچ سو روپے والی گڑی تھمی ہوئی تھی گڑی کو دیکھتے ہی مانگے رام کے دانت پچھتا ہے چہرے پر عجیب سے بھاو آٹھہ رہے جبکہ ستو کی آنکھیں فیل کر چوڑی ہوتی چلی گئی اندھیرہ گر آیا تھا یہ یہ تو نوٹو کی گڑی ہے ستو کے ہوتوں سے حیرانی بھرا آسائیت سا سور نکلا مانگے رام نے بورے کی کٹی جگہ سے گڑی کو واپس ڈال دیا واپس کیوں ڈالا باہر نکالو نوٹو کی گڑی کو ستو کے مستش کو جیسے جھٹکا لگا مانگے رام نے بیچین نگاہوں سے اندھیرے میں ستو کو دیکھا میرے کو کیا دیکھتے ہو پانچ سو کی گڑی باہر نکالو میں نے آج تک پانچ سو کی گڑی کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا یہ سرکاری پیسہ ہے مانگے رام بیچین گمبیر سور میں بولا کہیں بھاری گڑ بڑ ہوئی ہے اس پیسے کو نشچت روپ سے لٹا گیا ہے ورنہ سرکاری پیسہ اس طرح یہاں لاوارش سا سوموں میں نہ پڑا ہوتا اکل ماری گئی ہے آپ کی پیسہ کبھی سرکاری ہوتا ہے پیسہ تو پیسہ ہے اور جس کے پاس ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے پانچ سو کی گڑی باہر نکالو اور مجھے دو نہیں تو میں کھو دی ستو ایک پانچ سو کی گڑی کی بات ہوتی تو میں کچھ نہ کہتا مانگے رام نے گمبیر سور میں کہا یہ بورا اور جو باقی بورے سوموں میں بھرے پڑے ہیں وہ سب نوٹوں کی گڑیوں سے ہی بھرے پڑے ہیں ستو کو اپنی سانسے رکھتی سی محسوس ہوئی کیا کیا کہا یہ سارے بورے نوٹوں کی گڑیوں سے بھرے پڑے ہیں ستو حقی بھکی رہ گئی ہاں تب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ گمبیر ہے ان نوٹوں کو چھیڑنا بھی ساپ کے فن کو چھیڑنے کے برابر ہے اس بارے میں ہمیں فوراں پولیس کو خبر کرنی چاہیے مانگے رام نے کہا ستو نے ہاتھ میں تباہ کرسٹل کا چاکو دور فک دیا بڑا پاس سر پر سوار ہو گیا آپ کے سٹھیا گئے ہیں آپ میں نے کہا نہ پیسہ پیسہ ہوتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے یہ سرکار کہاں سے آگئی اور پھر ہم نے تو نہیں لوٹا کہیں سے یہاں ملا تو ہم نے اٹھا لیا کونسا گناہ کر دیا کان کھول کر سن لیجئے ساری عمر میں آپ کی ڈرائیوری اور آدھا آدھا کلو ڈھائی ڈھائی سو گرام دالوں کو برداشت کرتی رہی ہوں سوٹی ساڑیاں پہن کر زندگی بھی تا دی کہیں جانا ہوتا ہے تو پاؤں میں روبر کی چپل پہننی پڑتی ہے ہر روچ پیسے گننے پڑتے ہیں کہیں کی کتنے رہ گئے ان سے مہینہ پورا کر پاؤں گی یا نہیں آپ کی ڈرائیوری کی تنکہ اتنی رہی کہ ساری عمر جیون کی سکھ سبیداؤں سے دور رہی ہوتل تو کیا کبھی ڈھائوے پر بھی باہر کا خانہ نہیں کھایا گھر میں پڑے ڈبل بیٹ کی حالت دیکھی جو میرا باپ نے دہج میں دیا تھا اس کے اوپر لیٹو تو شریر فرش پر جا لگتا ہے کرسیوں پر فٹیاں ٹھوک رکھیے بیٹھا تو کل چپتی ہے گھر میں گیس ہوتے ہوئے بھی چولا جلانا پڑتا ہے کہ آپ کی کم تنکہ میں کسی طرح مہینہ نکل جائے دو دن کے لئے کوئی مہمان آ جائے تو پورے مہینے کا بجٹ بکڑ جاتا ہے ساری عمر میں آپ کو پرداشت کرتی رہی اور اپنی گریبی کا رونا کبھی نہیں رویا لیکن اب اور نہیں آج پیسہ آیا ہے آپ نے سرکاری سرکاری کہنا شروع کر دیا آپ کو میرا اتنا بھی دھیان نہیں کی زنگی کا آخری پڑاؤ ستو اس دولت کے دم پر آرام سے کٹ لے گی دو سکھ دیکھ لے گی روٹی کے ساتھ مکھن کھا لے گی اور آپ کو بھی کھلا دے گی اگر آپ کے دل میں جرازہ بھی پیار اپنی ستو کے لئے ہے تو پولس لوٹ امانداری یہ سب باتیں بھول جائیے صرف ستو یعنی کی میری طرف دھیان دیجئے مانگے رام نے گمبھیر نگاہوں سے ستو کو دیکھا کچھ بولو گے یا میں ہی بولتی رہوں کیا چاہتی ہے تو نوٹوں سے بھرے یہ سارے بھورے ہم اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائیں گے اور آپ اپنی ستو کے لئے خوشی سے یہ کام کریں گے مانگے رام نے گہری سانس لی اب ہاں کہیں گے یا وہ بھی میں کہوں ٹھیک ہے ستو تیرے لئے آج یہ غلط کام کروں گا مانگے رام نے جیسے ہتھیار ڈال لیے اندھیرے میں بھی ستو کا کھلتا چہرہ اس پشک میں جرائیا میں جانتی تھی جانتی تھی کہ آپ ستو کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں جانتی ہوں آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں میری بات ٹالیں گے نہیں اولاد خراب نکلی تو کیا ہوا کوئی بات نہیں آج سے یہ دولت ہی ہماری اولاد ہے اسی کے سہارے سے سکھ چین سے ہماری زنگی کٹے گی ستو کا سور خوشی سے کھاپ رہا تھا ویسے یہ سارا پیسہ کتنا ہوگا جی مانگے رام نے اندھیرے میں سوموں میں ٹھوسے بوروں پر نکا ماری کہہ نہیں سکتا لیکن اتنا ہے کہ کھلا کھا پکر بھی جب ہم مر جائیں گے تو جتنا کھایا ہوگا اس سے زیادہ بچا رہ جائے گا مانگے رام نے گمبیر سور میں کہا کتنی اچھی قسمت ہے ہماری میرے باپ نے آپ سے میری شادی کر کے کوئی گلتی نہیں کی میرے نصیب میں دولت تھی اور آپ کا بھی ساتھ تھا آج سب کچھ پورا ہو گیا اب کیا کریں کیا ان سب بوروں کو کیسے گھر لے کے جائیں یہ تو اچھا ہوا نیرا ہو گیا مرنہ سڑک پر آتے جاتے دو چار لوگ اور بھی آ جاتے تو کیسے لے جائیں ان بوروں کو گھر پر دو پل کی سوچ کے بعد مانگے رام نے کہا انہیں میٹاڈور میں لے چلتے ہیں اوہ میٹاڈور کا تو دھیان ہی نہیں رہا مجھے جائے ہو میور پبلک اسکول والوں کی سنیے بعد میں ہم ایک نئی میٹاڈور میں میور پبلک اسکول کو خرید کر بھیٹ کر دیں گے سنا ہے دان پڑنے کرنے سے بھگوان اپنے بھکتوں کا پورا دھیان رکھتا ہے ستو تو مانو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی مانگے رام کا دھیان بھی اب دولت کی طرف ہونے لگا تھا میٹاڈور لے کر آتا ہوں جلدی کیجئے گھر جا کر میں پانسو کی گھٹیاں دیکھنا چاہتی ہوں کی وہ کیسی ہوتی ہے ہائے رام سچ میں آج تک تو سنا تھا کی تجھ ہم دیتا ہے چھپر فار کر دیتا ہے لیکن تُو نے تو ہمیں سومت توڑ فڑ کر دیا بہت مہربان ہوا تو ہم پر دیر سے ہی سری لیکن ہمیں کوئی شکایت نہیں تیرے سے دے دیا یہی کافی ہے ایک مندر بھی بنواؤں گی تیرے لیے مانگے رام سڑک کی طرف بڑھ گیا جلدی آئیے گا مانگے رام سڑک پر کھڑی میٹاڈور کے پاس پہنچا اکہ دکہ وہاں وہاں سے گجر جاتے تھے شہر کا باہری علاقہ تھا یہ مانگے رام نے میٹاڈور کی ہیڈ لائٹ آن نہیں کی اسے اسٹارٹ کیا اور فوراں ہی سڑک کے نیچے اتار کر سامنے ہی موجود سومو کی طرف بڑھا دی سومو کے پاس پہنچ کر مانگے رام نے میٹاڈور رکھی اور انجن بند کر کے نیچے اترا تھیلوں کو اٹھاؤ اور بیتر رکھو جی ستو نے کہا جو تھیلہ نیچے گرا پڑا ہے پہلے اسے اٹھا کر میٹاڈور میں رکھنا ہوگا تب اتنی جگہ بن جائے گی کہ میٹاڈور کا پچھلا حصہ سومو کے پیچھے والے حصے سے سٹا کر سومو میں موجود بوروں کو میٹاڈور میں کھچھلیں گے سچ میں آدمی آدمی ہوتا ہے یوں ہی مردوں کے گھنڈ نہیں گائے جاتے اکیلی عورت کے ہاتھوں میں تو نوڈ بھی دے دو تو وہ ٹھیک سے اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتی چلیے اس بورے کو میٹاڈور میں رکھ دیتے ہیں مانگی رام نے میٹاڈور کا پچھلا دروازہ کھل دیا پھر ستو کے ساتھ نیچے گرے بورے کے پاس پہنچا یہ ستو خوشی سے کابتے سور میں کہہ اٹھی میں نے کہا جی اس میں ساری گھڈیاں پانچ پانچ سو کے نوٹوں کی ہی ہے کیا فالتو کی باتیں مت کرو گھر جا کر دیکھ لینا اٹھاؤ بورا دونوں نے بورا اٹھایا خوشش کی پرنتو وہ بھاری ہونے کی وجہ سے نہیں اٹھایا جا سکا بہت بھاری یہ نہیں اٹھے گا کیسی بات کرتے ہو جی ستو ہے نا آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ پا کر تو میں بڑے سے بڑا کام کرلوں یہ بورا کیا ہے چلیے اب پھر اٹھاتے ہیں میں میٹاڈور کو پاس لے آتا ہوں مانگی رام کچھ پلوں میں میٹاڈور پاس لے آیا پھر دونوں نے کسی طرح بورے کو اٹھایا اور میٹاڈور کے پرش پر کھسکا دیا اسی میں ہی کچھ حد تک ان کی سانسے اکھڑ گئی تب ہی ان کے کانوں میں پولیس سائرن کی آوازیں پڑھنے لگی دونوں کے دل جوروں سے دھڑک اٹھے ایک دوسرے کو دیکھنے کے پشچات ان کی نگاہیں سڑک کی طرف اٹھی دیکھتے ہی دیکھتے پہلے ایک پولیس کار سائرن بجاتی سڑک سے نکلی اس پر لگی لال بطی جل بجھ رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے کچھ پلوں بعد دوسری کار نکلی مانگے رام نے اپنے سکھے ہٹو پر جیپ پھیری ستوں کا دل بھی بے کابو ہو کر بج رہا تھا سائرن کی مدیم سی ہو رہی ہے آوازیں ابھی بھی ان کے کانوں میں پڑھ رہی تھی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مجھے مانگے رام نے اپنی آواز پر کابو پانے کی کوشش کی پورا بشوا سے کہ بوروں سے بھری اس دولت کی وجہ سے اس سمو کی وجہ سے پولیس بھاگی پھر رہی ہے پولیس ہمت رکھئے جبکہ ستوں کی ہمت خود ڈاما ڈول ہو رہی تھی پولیس سمو کو ڈھونڈ رہی ہے اس دولت کو ڈھونڈ رہی ہے اب انہیں کیا پتا کی دولت میور پبلک اسکل کی وین میں آ چکی ہے ہمیں کیا پولیس جو بھی کرتی رہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا مانگے رام کچھ نہیں بولا سوچ کہہ رہے ہو کچھ نہیں میٹرڈور کے بھیتر آؤ بورے کو کھیچھ کر پیچھے کرنا ہے تاکہ باقی کے بوروں کو بھیتر رکھا جا سکے مانگے رام بولا دونوں میٹرڈور کے بھیتر گئے بورے کو کیچھ کر اور بھیتر کیا تم یہی رکو بھیتر ہی میں میٹرڈور کو بیک کر کے سومو کے پچھلے حصے کے ساتھ لگاتا ہوں ٹھیک ہے اتنی جگہ چھوڑ دینا کہ آپ دونوں گاڑیوں کے پچھوڑے سے بھیتر آ سکے مانگے رام نے میٹرڈور کو بیک کیا میٹرڈور کا پچھوڑا سومو کے پچھوڑے سے لگایا سومو کے دروازے تو پہلے سے ہی کھلے پڑے تھے دونوں گاڑیوں کے دونوں پچھوڑوں میں جو تھوڑی گیپ بچی تھی وہاں سے ہو کر مانگے رام بھیتر پہنچا گھپ اندھیرہ تھا ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا میٹرڈور کا فرش تھوڑا سا نیچے تھا اور سومو کا کچھ اچھا ایسے میں انہیں بوروں کو میٹرڈور میں پہنچانے کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑی بورے کو پکڑ کر جوڑ لگا کر دونوں پوری طاقت سے کھیچتے تو بورا میٹرڈور کے فرش پر آلو رکھتا جسے کھیچ کر وہ آ اور پیچھے کر دیتے ایک ایک کر کے نو کے نو بورے میٹرڈور میں پہنچ گئے دونوں تھک کر چور ہو گئے تھے مانگے رام وہیں بورے پر بیٹھ کر گہری گہری سانسے لینے لگا میں گھر جا کر آپ کی ٹانگیں دبا دوں گی جبکہ سٹو خود تھکی ہوئی تھی مانگے رام کچھ بولا نہیں جرہا ایک بار سومو کے بھی تر نجر مار لیجئے کہیں ایک آدھ بورا رہ گیا ہو تو رہ گیا ہے تو رہنے دے بہت ہے یہ کیسے رہنے دوں آرام کی دولت ہے کیا اور چھاپنے والے نے اتنی محنت نہیں کی ہوگی جتنی ہم نے کی ہے کہنے کے ساتھ ہی سٹو میٹرڈور کے فرش سے قدم آگے بڑھا کر سومو میں پہنچ گئی دونوں ہاتھوں سے اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر اچھی طرح دیکھا لیکن سب بورے تو میٹرڈور میں پہنچ چکے تھے ستو میٹرڈور میں آپ پہنچی مانگے رام بیچن سور میں بولا یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں اب نکل چلنا چاہیے میں بھی یہی کہہ رہی تھی چلیے وہ کرسٹل کا چاکو اندھیرے میں جانے کدھر فیک دیا ورنہ میرا ارادہ تو گھر پہنچ کر پرسٹل کے چاکو سے سبجی کاٹ کر بنانے کا تھا کیا ہر کوئی بات نہیں چولے پر دال چڑھا دوں گی آج تو ایسے ہی کام چلا لیں گے کل آپ کو مٹر پنیر کی سبجی بنا کر چلو مانگے رام اٹھا دونوں باہر نکلے مانگے رام نے وین کو اسٹارٹ کر کے تھوڑا آگے سرکایا پھر میٹرڈور کا پچھلا دروازہ بند کر کے اسے لک کیا اس کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا سبتو پہلے ہی بگل والی سیٹ پر آ چکی تھی میٹرڈور کا دروازہ اچھی طرح بند کر لیا سبتو نے پوچھا ہاں میں چیک کر لوں کہیں کھام کہا کے وہم مت پالو دروازہ بلکل ٹھیک طرح سے بند ہے کیا بھی لگا دی کہیں جھٹکے سے دروازہ کھلنا جائے ایک آدھ بورا نیچے گر گیا تو پورے نو بورے ہیں اور گھر جا کر گنتی کر لینا مانگے رام نے گہری سانس لی اور میٹرڈور اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی موڑا پھر سڑک کی طرف بڑھا دی ہیڈ لائٹ ابھی بھی بند رکھی تھی کچھ ہی دیر میں میٹرڈور سڑک پر آ چکی تھی دونوں نے چین کی سانس لی دیکھا سبتو خود کو شاواشی دینے والے ڈھنگ میں کیا اٹھی آپ تو کھام کا ہی سرکاری سرکاری کیا کر نوٹوں کو چھوڑ رہے تھے میں ساتھ نہ ہوتی تو آپ کی بدھی نے سب کچھ بگاڑ دینا تھا مانگے رام نے شانت مسکان کے ساتھ ستوں کو دیکھا آج تو تیرے میں بڑی عمت آگئی تھی ویسے کپڑے دھوتے ہوئے کہتی ہے کہ پیٹ درد کرتی ہے چھوڑیے قرآنی باتیں اب تو کپڑے دھونے کے لیے اوریڑا کی ایٹومیٹک واشنگ مشین لاؤں گی نہیں ابھی نہیں پہلے بڑی آسا مکان خریدیں گے اس کے بعد سامان لاؤں گی وہ پرطاپ ہے نا چودری سنا ہے اس نے اپنا مکان بیچنے پر لگایا ہوا ہے اچھا مکانیں میں نے کئی بار بیتر سے دیکھا ہے وہیں مکان خرید لیں گے کافی کھلا بنا ہوا ہے مانگے رام نے اسٹیرنگ میں کونی فسا کر بیڑی سل گئی اور آپ اب بیڑی کی عادت چھوڑ کر کوئی مہنگی سگرٹ پینے کی عادت ڈالیے بیڑی کی بدبو سے تو برا حال ہو جاتا ہے جانے اتنے برس میں اس بدبو کو کیسے سہن کر گئی پیسے کے ساتھ ہی اب تمہارے سر بھی بدلنے لگے ہیں سبتوں مانگے رام نے کش لیا سر نہ بدلے تو پیسہ کس کام کا آپ نے سنا نہیں کی پیسہ بولتا ہے چپ رہ کر سبتوں نے بہت سہ لیا اب تو سبتوں کا پیسہ بولے گا ہاں اس طرح کی باتیں مت کر مانگے رام شانت سور میں سمجھانے والے ڈھنگ میں بولا اس طرح کا پیسہ بہت سمل کر خرچ کرنا ہوتا ہے اس سالوں سال کسی کو ہوا بھی نہ لگے اگر نوٹوں کی گھڑیاں نہیں ہوئی تو انہیں کھرچنے کا مطلب ہے جیل میں پہنچ جانا بہت انجان ہو ان باتوں سے تم تو منٹوں میں ہی چودری کا مکان خریدنے پہنچ گئی اگر پیسے کا واسطہ میں صحیح مجھا لینا ہے تو دو چار سال اسی طرح رہو جیسے رہ رہی ہو میں بھی اسی طرح نوکری کرتا رہوں گا تم نہیں جانتی پولیس کو پولیس تو ایسے کاموں میں انت تک پیچھا نہیں چھوڑتی اور میں جیل نہیں پہنچنا چاہتا ایسا بھی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ستو اب کیا کیسے کرنا ہے مجھ سے پوچھ کر کرنا گلتی مت کر بیٹھنا ان باتوں کی تیرے کو سمجھ نہیں ہے بھول سے بھی کوئی گلتی مت کر بیٹھنا دو پلوں کی خاموشی کے بعد ستو نے سہمتی میں سریلایا ٹھیک ہے جی جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی ایسی باتوں کی تو آپ کو سمجھ جاتا ہوگی مانگے رام میٹا ڈور چلاتا رہا بھولوں کے بوجھ کی وجہ سے وہ پرانی میٹا ڈور اب تیس کی رفتار سے جیدہ نہیں چل رہی تھی اب دیکھوں گی منگل کو کیسے وہ اس برے چریتر والی لڑکی سے شادی کرنے کی زدہ پر قائم رہتا ہے اس لڑکی کو اسے چھوڑنا ہی ہوگا پڑنا اس پیسے میں سے اسے فوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی تم منگل کو بتاؤ گی اس پیسے کے بارے میں بتانا تو پڑے گا ہی جی بورے تو گھر میں ہی رکھنے ہیں اس سے یہ بورے چھوڑیں گے نہیں نوٹوں کی دھوست پر ہی صحیح لیکن اس لڑکی سے اس کا پیچھا چڑھوا کر کسی اچھی لڑکی سے شادی کروا کر ہی رہوں گی جو تم ٹھیک سمجھو دب ہی سامنے پولیس کار کی ہیڈ لائٹ میں چار پانچ پولیسیے نظر آئے پولیس کار سڑک کے کنارے تیڑی ہو کر کھڑی تھی اور ایک پولیس والا انہیں رکھنے کا اشارہ کر رہا تھا دونوں کے دل اچھل اچھل کر موہ کو آنے لگے میں نے کہا جی پولیس ہمیں روک رہی ہے ستوں کا صور بھائی سے کپ کپ آؤ اٹھا بہتر یہ بھی در مانگے رام کی حالت بھی بری ہو رہی تھی ہم نے جو بھی کیا ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں چل سکتا مانگے رام خود پر قابو پاتے ہوئے بولا تم اپنے ہوش آواز قائم رکھو پولیس والوں کو کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہمیں رکھنے کو کہہ کیوں رہے تم خود کو سامانے رکھو میٹا دور پولیس والوں کے پاس پہنچ چکی تھی مانگے رام نے میٹا دور رکھی پولیس والا فوراں مانگے رام کے پاس پہنچا تم لوگوں نے کسی ٹاٹا سمو کو اسی راستے پر جاتے دیکھا ہے سفید رنگ کی ٹاٹا سمو پولیس یہ نے پوچھا دو پل کی چپی کے بعد مانگے رام نے شانت سورمے اور دھڑکتے دل سے کھا نہیں پاس سے اگر کجری بھی ہوگی تو میرا دھیان اس پر نہیں گیا ہوگا پولیس والے نے ستوں پر نگاہ ماری میڈام آپ نے دیکھا ہے میں نے ستوں نے سوکے سے گھبرائے سورمے کہا میں نے کہاں دیکھا ہے میری تنے عجرے کمجور ہے رات کے وقت تو ویسے بھی ٹھیک سے دیکھتا نہیں ڈاکٹر سے آنکھیں ٹیسٹ کرا کر آ رہی ہوں پرسو چشمہ دے گا کہ ٹھیک سے دیکھ سکوں پولیس والا پیچھے ہٹتا ہوا بولا جاؤ کوئی خاص بات ہو گئی صاحب جی مانگے رام گیئر ڈالتا بولا تمہارے کام کی بات نہیں ہے جاؤ مانگے رام نے میٹھا ڈور آگے بڑھا دی دونوں کے دل ابھی بھی رفتاری کے ساتھ دھڑک رہے تھے بچ گئے ستوں کامتے سورمے بولی میری جان تو ابھی بھی نکل رہی ہے دیکھو تو دل کیسا بج رہا ہے مانگے رام نے کچھ نہیں کہا چہرے پر بیچے نہیں ناچ رہی تھی گندی سی کالونی کے ایک ایسے کمرے میں پہنچا جہاں ان دنوں شکرا رہ رہا تھا ساب انسپیکٹر جائے نارینڈ اسے اور وجہ ویدی کو ڈھونڈ رہا تھا ایسے میں شکرا یہاں کرائے پر رہ رہا تھا ڈرائیونگ کالیج میں لوگوں کو کار چلانا سکھانے کی نوکری بھی مجبوری میں چھوڑنی پڑی تھی اوڈائی ویر ہی شکرا اور بیدی کا خرچہ اٹھا رہا تھا بیدی بھی اس کے گیرات سے کچھ دور ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہ رہا تھا شکرا کے کمرے میں ایک فولڈنگ کے علاوہ دو کرسیاں موجود تھی ویجیہ بیدی شکرا اور اوڈائی ویر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویجیہ بیدی سیریز کے دو پروف پکاشیت اپنیا سو خلبلی اور چابک کو پڑھنا ہوگا درواجہ کھلا ہی تھا اوڈائی ویر بیدر پرویش کر گیا شکرا کرسی پر عد لیٹا سا بیٹھا تھا اس نے اوڈائی ویر کو دیکھا پرنتو اس کے آنے پر شکرا نے کوئی خاص پرتیخ ریا جاہر نہیں کی وہ چپ چپ سا ہی تھا کیا ہوا تجھے اوڈائی ویر کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا کچھ نہیں شکرا نے گہری سانس لی یار کے بارے میں سوچ رہا تھا ویجائے کے شکرا نے ہولے سے سہمتی میں سریلایا ہاں کیا حال ہے اس کا اوڈائی ویر نے بیچنی سے پہلو بدلا جیادہ ٹھیک نہیں ہے اس سے ملو تو جیادہ بات نہیں کرتا اوڈائی ویر گمبیر ہو اٹھا کیا سیب کرے گا بات وہ تو جیتے جی مر گیا ہے ویجائے کیا کسی کو بھی معلوم ہو کہ اس کی زنگی چند دنوں کی ہے تو وہ وقت سے پہلے ہی مر جائے گا ہم اس کے خاص یاریں اور کتنے بے بس ہیں کہ اس کے لئے کچھ کر نہیں سکتے نہیں کر سکتے اوڈائی ویر نے ہورڈ پیچھے بارہ لاکھ کا انتظام نہیں کر سکتے سب کچھ بیچ کر بھی چار پانچ لاکھ سے جیادہ نہیں ہو پاتا کوئی اور راستہ نہیں ہے شکرا نے ویاکھولتا سے ہورڈ بیچ کر کہا تو ہی بتا دے کیا راستہ ہے اوڈائی ویر نے شکرا کی آنکھوں میں جھاکا اگر تجھے پکا پتا ہے کہ کہیں بارہ لاکھ پڑے ہیں تو بتا کوشش کرتا ہوں انہیں لے آنے کی شکرا نے اوڈائی ویر کو دیکھا پھر مو گما لیا ویجے کے دل پر ان دنوں کیا بیٹھ رہی ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کب ملا ویجے سے اوڈائی شکرا نے تڑپ کرکا ویجے کے سامنے جانے کی حمد نہیں ہوتی جب اسے دیکھتا ہوں رو دینے کو دل کرتا ہے اوڈائی ویر کے چہرے پر گمبیرتہ اور ویوشتہ کے بھاہو نظر آ رہے تھے مانگے رام اور ستو گھر پہنچے یہ انبسی کالونی تھی ایک مکان یہاں تو دوسرا کچھ فاصلے پر تھا مکھ سڑک ہی پکی تھی ورنہ گلیاں تو ویسی کی ویسی ہی مٹی کی تھی گھروں کا پانی گلیوں میں بکھرا پڑا تھا اس پشت تھا کہ آنے والے دس سالوں میں بھی اس کالونی نے ٹھیک طرح سے نہیں بس پانا تھا مانگے رام کا تین کمروں کا مکان تھا بہاری دیواروں پر کہیں پلستر تھا تو کہیں نہیں تھا دو کمرے کی بھیدری دیواروں پر پلستر تھا اور ایک پڑ نہیں ایک کمرے میں سمنٹ کا فرش تھا دوسرے کمرے میں فرش کی جگہ اینٹے بچھا رکھی تھی اور تیسرے کمرے میں فرش کی جگہ مٹی تھی کل ملا کر مانگے رام کے پریوار کا یہ حال تھا اس کل کی وین چلا کر جو بھی کماتا اس سے ہی دانہ پانی پیٹ میں جاتا جو پچ جاتا وہ مکان پر لگا دیتا سالوں سے یہی سب چل رہا تھا وین رکتے ہی انجن بند کرتے ہوئے مانگے رام کم پیٹس فر میں بولا گھر کی لائٹیں جلاو منگل شاید ابھی تک آیا نہیں وہ کہاں جائے گا پڑا ہوگا اسی کے پاس میٹا دور کھلتے ہوئے سبتہ بولی میٹا دور بیتر لے آئیے میں گیٹ کھل دیتی ہوں اسے یوں ہی چھوڑ کر بیتر مت آ جانا تم پہلے گھر کی لائٹ آن کرو سبتہ میٹا دور سے اتر کر گیٹ کھلتے ہوئے بیتر پروش کر گئی مانگے رام نے آس پاس دیکھا انیو گھروں کی لائٹیں روج کی طرح روشن تھی یہاں سٹریٹ لائٹ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا گھروں میں ہونے والی روشنیوں کے علاوہ باقی جگہ اندھیرے میں ڈوبی تھی مانگے رام نے گھر کا گیٹ بڑا لگا رکھا تھا تاکی میٹا دور کو بیتر کھڑا کر سکے جب تک سبتو لوٹی تب تک مانگے رام نے وین کو روج کی طرح پیک کیا اور میٹا دور کو گیٹ کے بیتر لے گیا میٹا دور کا پچھلا حصہ کمرے کے دروازے کی طرف تھا اور آگے والا گیٹ کی طرف ہر روج وہ وین کو ایسے ہی لگاتا تھا کہ صبح سیدھے سیدھے وین کو باہر نکال سکے وین کے بیتر آتے ہی سبتو نے گیٹ بند کر دیا مانگے رام نیچے اترا اور دروازے کھڑکیاں اچھی طرح بند کی اس کے بعد دونوں بھی تر آ گئے پہلے کمرے کو ڈرائنگ روم جیسا روپ دیا ہوا تھا جہاں پرانا ٹوٹا صوفہ پڑا تھا ایک صوفے کا پایا نہیں تھا تو نیچے ہیٹے لگا رکھی تھی اسی پر مانگے رام نے بیٹھ کر گہری سانس لی مانگے رام کے چہرے پر گم بیڑتا تھی جبکہ ستوں کی سوچے تو پنک لگا کر اڑھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں ان پیسوں سے کیا کیا خریدنا ہے کیا کیا کرنا ہے اپنے لیے بڑیہ سی کار لینے کو بھی سوچ لیا تھا ستوں مانگے رام نے بیچینی بھرے سور میں کہا ستوں نے پنک سمیٹے اور جمین پر آ گئی کہیے جی ستوں نے مانگے رام کو دیکھا وین لے کر میں نے ہر روچ کی طرح صبح صبح نکلنا ہے یہ کوئی کہنے کی بات ہے ابھی تو رات ہے صبح ہونے میں بہت دیر میں وین کھالی کرنے کو کہہ رہا تھا مانگے رام نے اس کی بات کٹی یہ سنتے ہی ستوں صوفے پر جا بیٹی دیکھو جی میں تو پہلے سے ہی بہت تھک گئی ہوں مجھے آرام کر لینے دو ستوں بولی تھکا تو میں بھی ہوں لیکن وین کھالی کرنا جروری اس کی آپ چنتہ مت کیجئے کھالی ہو جائے گی کون کرے گا تم منگل کرے گا جی منگل وہ تو آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجئے صبح آپ کو وین کھالی ملے گی مانگے رام گہری سانس لے کر رہ گیا کھانا بنانے کی تو ہمت نہیں رہی چاول بنا لوں گیا اور دیکھو جی بعد میں ایک نوکر جرور رکھوں گی ساری عمر کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں بات کی باتیں ابھی مت کرو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اتنی بڑی سرکاری دولت پاس رکھ کر تم کیسے نیم لے پاؤ گی جبکہ پولیس والے اسی دولت کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں ہمیں پولیس والوں سے کیا لینا دینا سنیے میرے ہوتے ہوئے آپ ڈھر یہ نہیں یوں ہی آپ کاف میں ڈوبے جا رہے ہیں مانگے رام نے ستوں کو دیکھا مسکرا پڑا تو مجھے تسلی دے رہی ہے میں تسلی نہیں دوں گی تو کون دے گا یک پولیس والوں نے میٹا ڈور کو روکا تھا تب اپنا چہرہ دیکھا تھا وہ بات دوسری تھی دراصل پولیس کی وردی دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی بعد میں تو ٹھیک ہو گئی تھی نا مانگے رام مسکراتا رہا ستوں اٹھتے ہوئے بولی چاول بنانے جا رہی ہوں میں ان روپیوں کو کیسے استعمال کرنا ہے کچھ نئی باتیں سوچئے چاول کھاتے ہوئے آپ کو بتاؤں گی ستوں کے کمرے سے باہر جاتے ہی مانگے رام نے گہری سانس لے کر آنکھے بند کر لی صرف یہی بھائے اسے ستا رہا تھا کہ اگر پولیس انتہ کار پہنچی تو مانگل مانگے رام اور ستوں کا بیٹا اس وقت رات کے قریب بارہ بج رہے تھے وہ سنسان کالونی اب اور بھی زیادہ سنسان ہو گئی تھی اس کے گھر کے علاوہ دور دور دو انہیں گھروں میں لائٹے آن تھی ورنہ یہ لگ رہا تھا کہ وہ جگہ خالی جنگل ہو اندھیرے میں کبھی کبھار مکانوں کے سائوں کی جھلک مل جاتی تھی مانگل جب گھر پہنچا تو باہر کا یہ حال تھا گیٹ کھول کر بیٹر آیا نشے میں دھد تھا وہ وین کا سہارا لیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگئی پچیس برس کا کچھ لمبا سامانی شریر کا تھا ہوا سگریٹ سلگا کر وین کا سہارا لے کر کھڑا ہوا اپنی طرح بڑی میٹا ڈور ہر رات راستے میں آڑا دیتا ہے باہر کھڑا کر دے تو کون لے جائے گا اسے کوئی خرید کر بھی راجی نہیں ہوگا اور چور بھی دس بار سوچے گا کہ اس میٹا ڈور کا کیا ملے گا جو اسے اٹھانے میں اتنی محنت کرے بڑھ بڑھاتا ہوا منگل وین کی بگل بگل چلتا ہوا اسے پار کر کے مکھے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھلا دیکھ کر ٹھٹک پڑا نشے میں کھڑے ہونے سے اس کا شریر آگے پیچھے ہل رہا تھا آج دروازہ کھلا ہوا ہے ورنہ روز تو دھار دھار بجانا پڑتا ہے تب کھلتا ہے وہاں کو ہوا میں لہرہ کر بڑھ بڑھایا پھر آگے بڑھا اور دروازے کی چوکھٹ پر جا پہنچا چوکھٹ پکڑ کر کھڑا ہوا آنکھیں مچ میں جا کر پوری کھولی اور کمرے میں دیکھا ستو سوفے پر پیٹھی تھی اور مانگے رام لمبے سوفے پر عد لیٹا سا تھا ستو نے منگل کو دیکھا تو مسکرا پڑی آ بیٹا منگل میں کوئی بیٹا بیٹا نہیں نشے میں لڑ کھڑاتا ہوا منگل بیتر آ گیا اسی وقت دیوار کا سہارا نہ لے لیتا تو نیچے اوشش لڑک جاتا خود کو سمال کر بولا کیا فیصلہ کیا جس بارے میں ستو اس کے سوال کو سب سمجھ رہی تھی سپنا کے بارے میں میں نے اسی سے شادی کرنی ہے وہ بیٹے ہورس سے کام لے ہم تیرے دشمن تو ہیں نہیں وہ ٹھیک لڑکی نہیں وہ اکواس کرتی ہو تم سپنا سے بڑیہ لڑکی میں نے تو دیکھی نہیں وہ بہت اچھی ہے میرا بہت کھیال رکھتی ہے مجھے پاس بیٹا کر پلاتی ہے پکوڑے بنا کر کلاتی ہے بہت کھیال رکھتی ہے میرا اس کا باپ میری بہت عجت کرتا ہے دامات کی طرح میرے ساتھ بیٹھ کر پیتا ہے اس کی ماں مجھے بیٹا کہتی ہے وہ سب تیرے سے بھی زیادہ سگے ہیں میرے تیرے کو کیا معلوم سپنا مجھے بہت پیار کرتی ہے بنا شادی کے ہی مجھے اپنا پتی مانتی ہے کہتی ہے اسے مجھ پر پورا وشوہ سے کہ میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا اور تم کہتی ہو کہ سپنا اچھی رڑکی نہیں ہے کان کھول کر سن لے ماں اور پاپا ابھی میں شادی کروں گا تو سپنا سے اگر آپ لوگوں کا پسند نہیں تو میں شادی کر کے اس کے گھر پر بھی رہ لگا کل اس وقت مجھے جواب مل جانا چاہیے آپ دونوں کی ہاں ہو یا نہ ہو پرسوں میں نے ہر حال میں سپنا سے شادی کر لینی ہے مانگے رام اور ستوں کی نجرے ملی بیٹھ تو منگل میں نہیں بیٹھوں گا میرے کو آپ لوگوں کا جواب چاہیے اسی بارے میں تیرے سے بات کرنی ہے بیٹا ستوں نے میٹھے سور میں کہا سپنا کے بارے میں تو آپ لوگوں کو یہ رشتہ منجور ہے تو بیٹھے گا تو بات کریں گے اسی طرح کھڑے ہو کر باتیں نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے منگل نے دیوار کی ٹیک چھوڑی تو جوروں سے لہ رہایا بیٹھ جاتا ہوں سمل کے بیٹا سملہ ہوا ہوں تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں نے پیر کیا بے وکوف ہو پی کر تو منگل ہوش میں آتا ہے اس وقت سپنا میرے پاس ہوتی تو کتنا مجھا آتا مانگرام کٹھوڑ نگاہوں سے منگل کو گھرے جا رہا تھا منگل کسی طرح آگے بڑھ کر صوفے کی کڑسی پر گرنے کے ٹھنگ سے بیٹھ گیا نشے میں آنکھیں لال سرکھ ہو رہی تھی اس نے ستوں اور مانگرام کو دیکھا بول ماں سپنا کو تیری بہو بنا کر کب گھر لاؤں بہورت نکلنا کوئی بیٹا ایک بہت خاص بات تیرے سے کرنی ہے ستوں نے پیار سے کہا سپنا کے بارے میں سپنا کے علاوہ کچھ اور تیرے کو سوچتا ہے پہلے بات تو سن لے ٹھیک ہے سنا لے منگل کا سیر جھومتے انداج میلا ایک بات بتا بیٹا ستوں نے مسکرا کر کہا اگر ہم کہیں کہ سپنا کو چھوڑ کے کسی اور اچھی لڑکی سے بیعہ کر لے بدلے میں ہم تجھے لاکھ روپیہ دیں گے تو تو ہماری بات مانے گا منگل ہس پڑا پھٹا کر ہسا کیا ہوا گھر میں کھانے کو بھی دانے نہیں ہے اور مجھے لاکھ روپیہ دے رہے ہو کیا مجا میں سچ کہہ رہی ہوں بیٹے تو میری بات کا جواب دے میں فالتو باتوں کو جواب نہیں دیا کرتا میں نے صرف سپنا سے شادی کرنی ہے لاکھ روپیہ کا لالج دے کر مجھے بے اوقف بنانے کی کوشش مت کرو میں سچ کہہ رہی ہوں بیٹا سچ ہاں منگل نے آنکھیں مجھ مجھا کر ستوں کو دیکھا پھر مانگے رام کو جو کٹھوڑ نگاہوں سے برابر منگل کو دیکھے جا رہا تھا دو پلوں بعد منگل گردن ہلا کر بینگ سے بولا تو تم لوگوں کے پاس لاکھ روپیہ آیا مجھے دینے کیلئے ہاں کہاں ہے منگل کا نشے سے بھرا سور کڑوا ہو گیا میں بھی تو دیکھوں تجھے اب وعدہ کرنا ہوگا کہ پھر تو کبھی سپنا کے گھر کی طرف دیکھے گا بھی نہیں پہلے لاکھ روپیہ تو دکھاؤ منگل نشے سے بھری آنکھیں نچا کر کے اٹھا ستوں نے مانگے رام کو دیکھا مانگے رام سخت لہجے میں بولا روپیہ تیرے کو اب بھی دکھا دیتے ہیں لیکن دیں گے تب جب ہمیں وشواس ہو جائے گا کہ تُو نے سپنا کو چھوڑ دیا اور کسی شریف گھرانے کی لڑکے سے شادی کر لے گا منگل نے شرافت سے نشے میں ڈوبی گردن ہلائی بادہ کیا روپیہ دکھاؤ دکھا دو جی اپنا ہی بیٹا ہے چھپا نہ کیا ستوں گھر وہ بھرے سور میں کیا اٹھی مانگے رام اٹھا کھڑا ہوا ستوں بھی اٹھ گئی آہ منگل کھڑا ہوتے ہی جوروں سے لڑکڑا ہے پھر سمل گیا مانگے رام دروازے کی طرف بڑھا آہ بیٹا ستوں منگل کی بہتھامے کمرے کے باہر وین کے پاس لے آئی دوستوں اس کے آگے کی کہانی چھتیس دن کے سیکنڈ اپیسوڈ میں ہوگی ہمیں امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی تو جاتے جاتے ویڈیو کو ایک لائک کا بشی کر دیجئے گا اپنا دھیان رکھئے گا اپنوں کا دھیان رکھئے گا اور جھڑے رہیے گا آڈیو بک کے اس سنہرے سنسار میں گاؤگل گرو آڈیو بک کے ساتھ